السلام علیکم سامائیں ہمارے چینل اردو ادب کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کر کر ہماری حوصلہ اوضائے کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بروقت محصول ہو شکریہ اور اب سامات فرمائیے پتھر کا خون عمران نے شاید تہیہ کر لیا تھا کہ کپٹن فیاض کو آگے نکلنے کا موقع نہ دے گا اس کی کار عمران کی کار کے پیچھے تھی اور عمران اپنی کار کے اقب نمائنے میں فیاض کی کار کے بدلتے ہوئے رخ دیکھ رہا تھا جیسے ہی وہ اپنی کار آگے نکالنے کی کوشش کرتا عمران کی کار سامنے آ جاتی شہر سے باہر نکلتے ہی عمران نے یہ حرکت شروع کر دی تھی تھوڑی ہی دیر میں محکمہ سراغلسانی کا سپریٹنڈر آپے سے باہر ہو گیا آپے سے باہر ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ اس کی نئے اسٹینو میس پروین تھی فیاض کو گمان بھی نہیں تھا کہ راستے میں کہیں عمران سے مڈویڑ ہو جائے گی بس ایک جگہ یک بیٹ ایک کار اس کی کار کے برابر چلتی ہوئی نظر آئی پھر آگے بڑ گئی یہ عمران کی ٹو سیٹر تھی اور عمران نہائے سنجیدہ انداز میں اسے ڈرائیف کر رہا تھا نئے اسٹینو عمران سے واقف نہیں تھی فیاض دل ہی دل میں جھرس رہا تھا وہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ نئے اسٹینو کے سامنے عمران سے جھڑپ ہو عمران سے اس کی کور دبتی تھی اور گفتگو کرتے وقت عمران یہ بھول جاتا تھا کہ وہ کس سے گفتگو کر رہا ہے نا جانے کون بھی اودہ ہے جناب اسٹینو بربڑائی اور فیاض ہون دینے لگا اچانک عمران کی کار کچھ اس پوزیشن میں آگئی کہ اگر فیاض پورے بریک نہ لگاتا تو ٹکراہ و لازمی تھا اس کی کار بریکو کی چرچڑہ ہٹ کے ساتھ رک گئی پروین کا سر ڈیش بورٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا عمران کی کار بھی تقریباً دس گز کے فاصلے پر رک گئی فیاض دانت پیستہ ہوا اپنی کار سے اتار آیا دوسری طرف عمران کھڑا بسور رہا تھا اس نے آگے بڑھ کر بڑی سعادت مندی سے کہا میں معافی جاتا ہوں جنب پھر وہ پروین کی طرف دیکھنے لگا جیسے ہی فیاض نے کچھ کہنے کے لیے ہوت کھولے عمران بول پڑا اب جانے بھی دیجئے میں معافی مانگ چکا ہوں قصور میرا نہیں اس کار کا ہے لائی تھی کل رات نشہ اس وقت ہوا ہے عجیب واقعہ ہوا جناب پچھلی رات میں تنہا پی رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ تنہا پینے میں بلکل لمزہ نہیں آتا اس لیے پروز سے ایک بکری پکر لائیا مگر بکری بھی شاید کسی اللہ والے کی تھی کمبخت نے چکھی تک نہیں اب کیا کرتا کسی نہ کسی کو تو شریک کرنا ہی تھا لہذا تین چار پیک کار کی ٹنکی میں انڈیل دیئے اب اس وقت یہ ظالم نشے میں ہے جناب پروین نے فیاض سے کہا یہ حضرت نشے میں معلوم ہوتے ہیں پر نشے کی حالت میں کار ڈرائف کرنا جرم گئے کار نشے میں ہے محترمہ عمران نے بڑی سعادت مندی سے کہا آپ یقین کیجئے میں نے پورے چار بڑے پیک ٹنکی میں انڈیلے تھے فیاض الجھن میں پڑ گیا نہ وہ عمران سے ٹو ٹو میمے کر سکتا تھا اور نہ یہی ممکن تھا کہ وہ چپ چاپ اپنی کار میں جا بیٹھتا پروین کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس بدتمیز آدمی کے خلاف جلد کسی کاروائی کی متوقع ہو کیا آپ اپنے ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں گے پروین نے کہا ضرور ضرور عمران سر ہلا کر بولا اچانک فیاض کو ایک دوسری تدبیر سوچ گئی وہ ہاتھنے لگا پھر پروین سے بولا کیا تم انہیں نہیں جانتی یہ اپنے ڈائیکٹر جنرل صاحب کے سافزادے ہیں پور مزاق آدمی ہیں پروین عمران کو نیچے سے اوپر تک دیکھ کر رہ گئی وہ اس وقت کتھائی پتلون زرد قمیز اور گلابی ٹائم میں تھا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں مسٹر عمران فیاض نے بڑی شرافت سے پوچھا تنہا جا رہا ہوں میرے پاس کوئی تشریف نہیں ہے عمران نے پروین کی طرف دیکھ کر کہا کیا یہ آپ کی نئی تشریف ہیں آپ بہت جل جل تشریف بدلتے رہتے ہیں کیا پھرانی تشریف کا تبادلہ کر دیا پروین بڑا سمو بنا کر کار میں جا بیٹھی اور فیاض آہستہ سے بولا یہ کیا بے ہوگی ہے تم اتنی جل جل سینے کیوں بدلتے ہو تم سے مطلب مطلب تو نہیں ہے مگر فیاض اس کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی اپنی کار میں آ بیٹھا انجن سٹارٹ کیا اور پھر چل پڑا یہ ایک بہت بڑا کریک ہے فیاض اپنی سینوں سے کہہ رہا تھا خود رحمان صاحب اس سے آجز ہیں اور انہوں نے اسے اپنی کوٹھی سے نکال دیا ہے صورت سے بھی بالکل احبق معلوم ہوتے ہیں پروین نے کہا صرف معلوم ہوتا ہے حقیقتن ہے نہیں مگر اس وقت یہ خطرنا خرکت کر رہے تھے اگر کارے لڑ جاتی تو فیاض نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اب وہ امران کے مطالق گفتگو ختم کر دینا چاہتا تھا اس وقت شاید وہ نشہی میں تھے پروین نے کچھ دیر بعد کہا نہیں وہ شراب نہیں پھیتا فیاض بولا اتنے میں امران کی کار پھر فیاض کی کار سے آگے نکر گئی اور اب فیاض کی سمجھ میں آیا کہ امران کا مقصد کیا ہے فیاض دراصل ایک واقعی تفتیش کے سلسلے میں سنگبار کے علاقے کی طرف جا رہا تھا سنگبار کے علاقے میں ایک حاصصہ ہو گیا تھا حاصصہ بھی ایسا کہ تفتیش کے بغیر سے حاصصہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا سنگبار کے علاقے میں ایک سرک نکالنے کے لیے چٹانے باروس سے اڑائی جا رہی تھی اچانک پتھر کے ایک ڈھیر سے خون بہ نکلا تازہ تازہ خون اوبر سیر گھبرا گیا اس نے مزدوروں کی گنتی کرائی آس پاس کے لوگوں کا معاینہ کیا خطرے کے علام دینے والوں کو چیک کیا لیکن نہ تو ان شعبوں سے تعلق رکھنے والوں میں کوئی کم تھا اور نہ کتھی چوکی سے یہی اطلاع ملی کہ کوئی اجنبی آدمی ادھر آ نکلا ہے پتھر کے ڈھیر سے خون کی دھارے پھوٹتی رہیں اوبر سیر نے شہر اطلاع بھیجوائی اس کے محکمے نے پولیس کو اطلاع دی بہرحال یہ بات محکمہ سراغ رسانی تک جا پہنچی اور فیاض اس وقت موقع وعدات کے معاینے ہی کے لیے سنگبار جا رہا تھا پولیس وہاں پہلے ہی پہنچ چکی تھی لیکن وہ کیپٹن فیاض کی آمد کی منتظر تھی فیاض سوچنے لگا شاید عمران وہیں جا رہا ہے لیکن اس نے تہیہ کر لیا وہ اسے ممنوع حدود کے اندر قدم بھی نہیں رکھنے دے گا پروین نے عمران کے متعلق پھر کچھ پوچھنا چاہا اور فیاض برا سمو بنا کر بولا ختم کرو پھر اس نے اپنی کار کی رفتار تیز کر دی دونوں کاروں میں باقاعدہ قسم کی دور شروع ہو گئی تھی عمران اسے آگے نکلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا اس وقت حقیقتا وہ پاگل ہی معلوم ہو رہا تھا دونوں میں سے کسی کی بھی ذرا سی غلطی تباہی لاسکتی تھی پروین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی تمہیں سرکاری کام میں رکھنا اندازی کر رہے ہو فیاض چیخ کر بولا تمہارے ہر چیز سرکاری ہے پھروا نہ کرو عمران کی دور سے آواز آئی کیا یہ اپنی پاگل ہے پروین بربڑائی نائیکٹر جنرل کا لڑکا ہونا کوئی ایسی بات نہیں یہ تو جہالت ہے فیاض کچھ نہ بولا وہ اندر ہی اندر کھول رہا تھا اس طرح وہ آگے پیچھے سنگبار کے علاقے میں پہنچے یہاں پولس پہرے ہی سے موجود تھی فیاض کار سے اتر کر اپنی سینوں سمیت تار کی بار کے اندر چلا گیا پس اتنے حصے میں جہاں پتھروں میں خون پایا گیا تھا خاردار تاروں سے ہر بندی کر دی گئی تھی اور داخلے کے راستے پر پہرا تھا دور دور تک اوچی نیچی پہاڑیوں کے سلسلے بکھرے ہوئے تھے چٹانے خوشک اور بے آب ہو گیا تھی فیاض نے اس حصے کا جائزہ لیا جہاں سے خون بہا تھا یہاں دور تک اکھڑی ہوئی چٹانوں کا سلسلہ تھا اور یہ بتانا مشکل تھا کہ خون ٹھیک اسی جگہ سے بہا ہے جہاں اس کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے فوٹو لینے کا حکم دیا پھر اسی کے حکم سے دو بڑے بڑے کلینوں کے ذریعے اکڑی ہوئی چٹانے اٹھائی جانے لگی عمران نے خاردار تاروں کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی وہ اپنی ٹو سیٹر میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا یہ کتاب بچوں کی پرورش سے متعلق تھی اور اس کے سرورک پر تحریر تھا دانش مندماعوں کے لیے ایک تحفہ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں کہ خاردار تاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے دوسری طرف فیاض کو بھی حیرت تھی کہ آخر عمران نے اندر آنے کی کوشش کیوں نہیں کی وہ اس کی صلاحیتوں سے بخور بھی واقف تھا اچھی طرح جانتا تھا کہ ناممکن کو ممکن بنا لینا عمران کے لیے مشکل نہیں وہ اندر پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ضرور پیدا کر لیتا فیاض کی کار عمران کی کار کی قریبی کھڑی تھی فیاض سوڑی دیر تک تو تاروں کی حبود میں رہا پھر اپنی کار کی طرف لوٹ آیا ظاہر ہے کہ ان چٹانوں کو وہاں سے ہٹا لینا گھڑی دو گھڑی کا کام تو تھا نہیں پروین اس کتاب کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی جسے عمران بڑے انہماک کے ساتھ پڑھ رہا تھا عمران نے اب بھی ان کی طرف نہیں دیکھا اور نہ کتاب کی طرف سے نظر ہٹائی فیاض کچھ دیر تک چپ چاپ کھڑا رہا پھر عمران کی قریب جا کر بولا تم یہاں کیوں آئے ہو اوہ عمران سیمی ہوئے انداز میں چونک پڑا پھر اس طرح مسکرائا جیسے کوئی غلطی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو میں یہ کتاب پڑھنے کے لیے دھارا نکلا تھا عمران نے سنجیدگی سے کہا بات دراصل یہ ہے کہ گھر پر اسے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا لوگ ٹوکتے ہیں اور کچھ اس انداز میں حیرت ظاہر کرتے ہیں جیسے میں یہ کتاب پڑھ کر سچ بچ بچی جننے لگوں گا اوہ بھائی ماف کرنا مجھے خیال نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ ایک خاتم بھی ہیں مجھے ایسی گھتگو نہ کرنی چاہیے تم سے سنجیدگی کی توقع رکھنا ہماکت ہے پیاز نے خوشک لہجے میں کہا سنجیدگی بجائے خود ایک بہت بڑی ہماکت ہے تم خواہ کتنی شدت سے سنجیدہ کیوں نہ ہو جاؤ زمین و آسمان اپنی جگہ پر رہیں گے سنو پیاز ہاتھ ہلا کر بولا ابھی تک میں رحمان صاحب کا خیال کرتا تھا لیکن اب انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے ساتھ کسی قزم کی ریاعت نہیں کی جائے افسوس عمران نے ایک طویل سانس لے کر دردناک لہجے میں کہا تب تو پھر میں کمارہ ہی مر جاؤں گا میرے خیال سے اس وقت سارے ایک بجا ہوگا پیاز کچھ بوڑے باغ ایر پھر اپنی کار کی طرف چلا گیا یہ کام جلدی ختم ہونے والا نہیں معلوم ہوتا اس نے پروین سے کہا تو کہ یہاں سے وہاں تک ساری چٹانے ہٹائی جائیں گی پروین نے پوچھا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ یہ خون آخری سرے سے بہہ کر آیا ہو فیاز بڑھ بڑھ آیا چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا پھر خاردار تورو کے اندر چلا گیا پروین کو وہی ٹھہرنے کا اشارہ کر کی گیا تھا اس لیے وہ کار میں جا بیٹھی دوت عمران نے ایک کار سٹارٹ کی اور اسے ایک لمبا چکر دے کر ٹھیک فیاز کی کار کی سیدھ میں لے آیا ہفتار خاصی تیز تھی پروین کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی لیکن جب آنکھیں کھلی تو معلوم ہوا کہ عمران کی کار فیاز کی کار سے ٹکرائی نہیں بلکہ صرف ایک بالچ کے فاصلے پر رک گئی عمران نے انجن بند کیا اور پھر کتاب کھول لی پروین کی چیخ سن کر فیاز پلٹ آیا کیا سچ مجھ تمہارا دماغ خراب ہو گئے فیاز کا شانہ جنجوڑ کر بولا حرفہ ہے عمران نے لاپروائی سے کہا فیاز نے جھلا کر کچھ کہنا چاہا لیکن دوسرے لمحہ میں اس کا موں ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا لبان داتوں کے دریمیان آ کر زخمی ہو گئی عمران کا سر کار کی چھت سے ٹکرائیا پروین اس طرح چیخی جیسے کسی نے اس کے چھوڑا گھوپ دیا ہو وہ دھماکہ ایسا ہی خوفناک تھا پھر ایک بڑا سا پتر ان کے قریب ہی آ کر گرا چیخیں چیخیں متواتر چیخیں تاروں کی بار کے اندر لوگ چیخ رہے تھے جدر جس کے سینگ سمائے بھاگا کچھ اب بھی چیخ رہے تھے یہ شاید وہ لوگ تھے جو پتھروں میں دب کر دم توڑ رہے تھے عمران کوت کر اپنی کار سے باہر آیا لیکن اس کے پیر کانپ رہے تھے دھماکہ نے اس کے عصاب پر بھی برا اصل ڈالا تھا پھر یہ آدھے گھنٹے کے بعد معلوم ہو سکا کہ تقریبا پندرہ آدمی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے یا تو وہ بری طرح زخمی ہو گئے تھے یا مر گئے تھے کسی کو نہ معلوم ہو سکا کہ وہ دھماکہ کیسا تھا کیوں ہوا تھا اس کا ذمہ دار کون تھا زخمیوں کی حالت ابتر تھی پولس کی ریڈیو کار سے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی گئی لیکن بعض زخمی ایسے بھی تھے جن کے لیے ایمبولنس گاڑی کا انتظار موت ہی کا پیغام ہوتا اس لیے پولس کی گاڑی کے ساتھ فیاس کی کار بھی کام میں آ گئی امران کی چھوٹی سی کار کسی مصرف کی نہ تھی اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا فیاس امران اور پروین وہیں موجود رہے زخمی شہر بھیج دیے گئے اور مردے وہیں پڑے رہے اوور سیر فیاس کے قریب کھڑا ہکلا رہا تھا نجانے کیا ہوئے جناب آپ یقین کیجئے یہ نممکن ہے پھر یہ دھماکہ کیسا تھا فیاس گرچ کر بولا محض تمہاری لاپروائی کی وجہ سے اتنی جانے گئیں یقین ان تمہارے آدمی یہیں کئی بھارود ڈال کر بھو گئے ہیں ایسا ممکن ہے جناب جناب میری ہی نگرانی میں ناجانے کتنا کام ہو چکا ہے پہلے کبھی یہ کیوں نہیں خیر خیر بہت جل حقیقت واضح ہو جائے گی کوئی ایسا محکنہ نہیں ہے جہاں مفتخوری نہ ہو رہی ہو اب میں آپ کو کس طرح یقین دیراؤں جناب علی روگر سیر نے ایک طویل سانس لے کر کہا خیر جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا عمران نے اسے اشارہ کیا کہ وہ وہاں سے حج جائے تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤگے فیاض نے اس سے کہا بہت بہتر جناب روگر سیر نے کہا اور سر جھکائے ایک طرف ہٹ گیا اب کسی میں بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ تاروں کی باغ کے اندر قدم رکھ سکتا فیاض عمران اس کے قریب پہنچ کر بولا جہاں دھماکہ ہوا ہے وہ جگہ شاید ان بیچاروں کے دائرہ مل سے باہر ہے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے وہ نقشہ منگواؤ جس کے مطابق کام ہو رہا ہے ہاں ٹھیک ہے فیاض بڑھ بڑھ آیا اور اوور سیر کو اشارے سے بلا کر کہا وہ نقشہ لاؤ جس کے مطابق کام ہو رہا ہے بہت بہتر جناب وہ جانے کے لئے موڑا فیاض نے کانسٹیبل کو اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا عمران نے پروین کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر زردی تھی مگر آنکھوں سے کسی خاص جذبے کا اظہار نہیں ہو رہا تھا میری گاڑی میں بیٹھ جائی عمران نے اس سے کہا لیکن وہ بد اصور کھڑی رہی پھر فیاض کی ایمہ پر وہ عمران کی ٹو سیٹر میں جا بیٹھی اوور سیر نقشہ لے کر آ گیا عمران اور فیاض بڑی دیر تک نقشہ پر چھکے رہے پھر عمران سر ہلا کر بولا نہیں فیاض صاحب یہ دھماکہ ان کے دائرہ عمل سے قطعی باہر ہوا ہے وہ چند دمہیں ادھر ادھر نظر دوراتا رہا پھر اوور سیر سے بولا تمہاری آخری حدود سر جھنڈی ہے نا جی ہاں وہی ہے میرے ساتھ آؤ عمران فیاض کے شانے پر ہاتھ رکھ کر زمین سے اٹھتا ہوا بولا وہ فیاض کو ساتھ لے کر تار کی بار کے اندر داخل ہو گیا یہاں پانچ لاشیں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی مرنے والوں میں دو کانسٹبل تھے اور تین مضبور تم یہاں کیوں آئے تھے فیاض نے پوچھا مجھ جیسے آدمی کے لئے یہ سوال قطعی فضول ہے میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ خون کیسا ہے مگر اب تو یہاں خون ہی خون ہے فیاض کچھ نہ بولا وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے کرنوں نے کچھ چٹا نہیں ہٹائی تھی یہ ادھر دیکھو عمران بولا کون یہاں بھی ہے یقینا یہ کہیں دور ہی سے آیا ہے اور یہ دھماکہ ٹھیک اسی جگہ ہوا ہے یہاں اکھڑی ہوئی چٹانوں کا سلسلہ ختم ہوا تھا تو پھر ہاں میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں فیاض نے کچھ سوچتے ہوئے کہا فیضال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیر بے قصور معلوم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ کل کے بعد سے اب تک یہاں کام نہیں شروع ہوا اگر اسی سلسلے کی کوئی سرنگ وہاں اس جگہ تھی تو اسے بھی کل ہی پھٹ جانا چاہیے تھا اور اگر یہ اسی سلسلے کی کوئی سرنگ تھی جو اتفاقاً کل نہیں پھٹ سکی تو آج اس کے لئے تم اوورسیر کو الزام نہیں دے سکتے الزام کو فرحال الگ ہٹاؤ اتنی جانے ضائع ہو گئیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا کوئی نہیں اگر زلزلہ آیا ہوتا اگر سیلاو آیا ہوتا تب کون ذمہ دار ہوتا ان باتوں کو چھوڑو اور پھر دھماکے کی نوعیت یقناً تشویش کن ہے عمران اکھڑی ہوئی چٹانوں کے دھیر پر چھڑنے لگا یہ کیا کر رہے ہو فیاض نے کہا بھئی میں تمہاری تنہ سرکاری آدمی تو ہوں نہیں کہ میرے بعد سرکار کو کوئی دوسرا آدم ہوئیہ کرنے کی فکر ہوگی نہیں تم ادھر نہیں آسکتے فیاض جھنجڑا گیا تم بھی آؤ عمران مل کر مسکر آیا تمہاری اس چینوں پر تمہاری دلیلی کی ڈاک بڑھ جائے گی ویسے دیر کرنے میں ہو سکتا ہے کہ دھماکے کی وجہ نہ ملو ہو سکے مجبون فیاض بھی چٹانوں پر چڑھا اس کا دل نہیں چاہتا تھا مگر عمران نے لڑکی کا حوالہ دیکھ کر اس پر تنز کیا تھا میں بھی مشکل تمام اس جگہ تک پہنچے جہاں دوسرا دھماکہ ہوا تھا یہاں بھی اکھڑی ہوئی چٹانوں کے دھیر تھے اور ان کی نیچے ڈھالان تھی بطیری چٹانیں لڑکتی ہوئی نیچے جا پڑی تھی اچانک عمران چیخا ادھر خون وہ دیکھو ڈھالان سے خون بہبہ کر نیچے جا رہا تھا چٹانوں کے نیچے سے کئی جگہ پتری پتری نالیہ سی پھوٹ نکلی تھی اور موٹی موٹی سرخ لکیریں متحرک نظر آ رہی تھی فیاض کے پیر بری ترہاں کامپنے لگے عمران چٹانوں سے اتر کر ڈھالان کی طرف جانے لگا یہ کیا کر رہے ہو فیاض بڑھ بڑھ آیا تم بھی آؤ عمران ٹھہرے بغیر بولا فیاض بھی ہمت کر کے نیچے اترنے لگا اور وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے خون کی دھارے نکل رہی تھی اب تم کیا کہو گے عمران نے فیاض کی طرف دیکھ کر کہا فیاض نے اپنے خوشک ہوتوں پر زبان پھیری لیکن کچھ کہنے کی بجائے عمران کی آنکھوں میں دیکھتا رہا آج ادھر کون تھا عمران نے کہا پھر یہ خون کس کا ہے کیسا ہے عمران نے چٹانوں کے رخنوں سے جھانکنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہ دیکھ سکا وہ دونوں کافی دیر تک ادھر ادھر سر مارتے رہے پھر عمران واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک فیاض نے اسے ایک طرف جھپٹتے دیکھا یہ کوئی چمکدار چیز تھی جسے اٹھانے کیلئے عمران جھکا تھا فیاض تیدی سے آگے بڑھا وہ کی تھی دھات کی ایک چمکدار ٹکیا تھی جس کا کچھ حصہ ایک بڑے پتھر کی نیچے دبا ہوا تھا عمران اسے نکالنے کی کوشش کرتا رہا لیکن کامیابی نہ ہوئی آخر اس نے جیب سے قلم تراش چاکو نکال کر اس کے قرب جوار کی مٹی کھوڑنی شروع کر دی بددکتہ تمام وہ اسے نکالنے میں کامیاب ہوا ٹکیا پالش کیے ہوئے فالات کی تھی جس کا قطر دو انچے ضرور رہا ہوگا یہ ایک طرف سے سادھا تھی اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر تلو ہوتے ہوئے سورج کا نقش تھا یہ کیا ہے؟ فیاض نے کہا کچھ بھی ہو عمران سر ہلا کر بولا یہ ایک وزری دھات ہے ہوا میں اڑ کر یہاں تک آنے سے رہی کوئی نہ کوئی لائے ہی ہوگا اور اس کی حالت سے یہ بھی نہیں ظاہر ہوتا کہ یہ زیادہ دنوں تک یہاں پڑی رہی ہے اس کی چمک دیکھو کیا تم اس سے کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہو؟ فیاض نے پوچھا نہیں مگر عمران سوچنے لگا پھر تھوڑی دیر بعد بولا جب تک کہ یہ ساری چٹانے یہاں سے ہٹانا لی جائیں اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا عمران نے وہ ٹکی اپنی جیب میں ڈالنی چاہی نہیں فیاض اس کا ہاتھ پکرتا ہوا بولا تم یہاں سے کوئی چیز نہیں لے جا سکتے تمہاری مرضی میں اسے قبر میں نہ لے جاتا عمران نے برا سمو بنا کر کہا اور وہ چمردہ ٹکیا اسے واپس کر دی تھوڑی دیر بعد سنگبار کا ویرانہ گاڑیوں کی آوازوں سے گونجنے لگا پولیس کے کئی مسلح دستے وہاں پہنچ گئے تھے جن کے ساتھ ایمپونس گاڑیاں بھی تھی عمران پھر اپنی کار کی طرف آ گیا کیونکہ قانونی طور پر اب وہاں اس کے لیے کوئی گونجائش نہیں تھی پروین بدستور بیٹھی رہی آپ لوگ اس طرح چلے گئے تھے میں در رہی تھی اس نے کہا عمران اب اس میں دلچسپی لینے کی موڑ میں نہیں تھا لیکن میں جس موقع پر ورنہ وہ تو پچھلے دو ماہ سے پروین میں دلچسپی لیتا رہا تھا اسے دن سے جب فیاض کے آفس میں اس کا تقرر ہوا تھا وہ سوچ رہا تھا اپنی تمام ترزہنی قوتوں کے ساتھ اس کی پریشانی پر سلوٹیں اپھر آئی تھی پروین دوسری طرف کار کا دروادہ کھوڑ کر نیچے اتر گئی عمران نے اسے روکا نہیں وہ چند نمیں اسی طرح بیٹھا رہا پھر انجن سٹارٹ کر کے کار کو سڑک پر نکال لائیا اچانک اس نے پروین کی آواز سنی جو چیخت ہوئی کار کے پیچھے دورتی آ رہی تھی تھیریے تھیریے میرا پرس رہ گیا ہے عمران نے رفتار تیز کر دی اور اب اس نے بائیں ہاتھ سے زب کھینچی اور اسے گود میں رکھ کر اندر کی چیزوں کا جائزہ لینے لگا اس میں تھوڑے سی سکو کے علاوہ ایک چھوٹا سا آئینہ اور لیبسٹک جیسی دوسری آرائشی مصنوعات تھی مگر ایک اہم چیز اشاریہ پانچ کا ایک پسٹول عمران نے ایک طویل سانس لی اور پرس کو پھر بند کر کے وہیں ڈال دیا جہاں سے اٹھایا تھا کار کی رفتار پھر کم ہو گئی پھر اب 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 ابن امہ آئینے پر نظر پڑتے ہی اسے یقین ہو گیا کہ پیچھے آنے والی کار میں پروین ہی ہوگی اس نے کار کی رفتار کم کر دی اور اسے موڑنے لگا دوسری کار تھوڑے ہی فاصلے پر رک گئی پروین کار سے اتر ہی رہی تھی اہو امران نے بلند آواز بھی کہا میں واپس ہی ہو رہا تھا آپ اپنا پرس چھوڑ گئی تھی میں نے ابھی دیکھا پروین کار کی قریب آگئی عمران نے پرس اٹھا کر اس کی طرح بہاتی ہوئے کہا فیاض سے ہوشیہ رہیے گا وہ اور تیسرے چوتھے ماہ اسٹینو بدل دیتا ہے اس مجھورے کا شکریہ پروین برا سمو بنا کر بولی اور پرس لے کر دوسری طرف چلی گئی عمران اس ریولور کے متعلق نہیں سوچ رہا تھا جو پروین کے پرس میں نظر آیا تھا شاید وہ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا ویسے یہ ضروری نہیں تھا کہ کیپٹن فیاض کی اسٹینو بھی قانونی طور پر پسٹول رکھنے کی مجاز ہو سکتی تین دن کے بعد فیاض بھکڑا ہے ہوا عمران کے فلیٹ میں داخل ہوا عمران تنہا تھا اور بظاہر بیکار نظر آ رہا تھا اس پر بلا کی سنجید کی تاری تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی ہو اس نے اس طرح فیاض کا استقبال نہیں کیا جیسے امومن کیا کرتا تھا اس کیس غیر متوقع رویے پر فیاض کو بھی حیرت ہوئی کیوں کیا بات ہے فیاض کرسی کھیچ کر بیٹھتا ہوا بولا آج کچھ عدیب سے لگ رہے ہو مجھے تمہارے مستقبل کی فکر ہے عمران نے تھنڈی ساتھ لے کر کہا میں تمہیں اس خون کے مطالق بتانے آیا ہوں فیاض نے جیب سے سگریٹ کیس نکالا اور خاموش ہو کر اس میں سے ایک سگریٹ منتخب کرنے لگا وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا اگرچہ انتشار کی آثار اب بھی اس کے چہرے پر نم آیا تھے تو ان سے زیادہ شاید میں اس کی مطالق جانتا ہوں عمران نے خوشک لہجے میں جواب دیا کیا جانتے ہو اتنا ہی جتنا پیس ریپورٹر لے وڑے ہیں نہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انکڑی ہوئی چٹانوں کے نیچے سے برامت ہونے والی لاشوں میں کچھ لاشے ایسی بھی ہیں جن کی موجودگی محکمہ خارجہ کے لیے باعث تشویش ہو سکتی ہے تم کہ جانوں فیاض اسے گھوڑنے لگا تم شاید تین ہزار معاملات میں چار ہزار بار مجھ سے یہی سوال کر چکے ہو عمران سر ہلا کر بولا خیر بتاؤ تم کیا بتانا چاہتے ہو نہیں پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں اس کا علم کیوں کر ہوا یہ بات چند خاص آدمیوں کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم فیاض اسے گھوڑتا ہوا بولا کیا تم مجھے کوئی عامت بھی سمجھتے ہو عمران بگڑ گیا میں تمہیں آدمی نہیں سمجھتا فیاض نفی کیسی مسکرہت کے ساتھ کہا خیر تم نہ بتاؤ میں تمہیں بتاؤں گا پتھروں کے نیچے سے پندرہ کچھلی ہوئی لاشیں برامت ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھیں اور اکھڑی ہوئی چٹانوں کی اندرونی ساگت کچھ اس قسم کی ہے جیسے وہ تراشی گئی ہوں ہاں ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تم سمجھتے ہو دہرانے کی ضرورت نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پہاڑیوں کو اندر سے تراش کر کچھ کالکوٹریاں بنائی گئی تھی اور وہاں کچھ خیلی رکھے گئے تھے اتنی موٹی اقل میں بھی رکھتا ہوں عمران سر ہلا کر بولا کیا اس میں بھی کوئی عجیب بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو کیا یہ بہتاتے خود عجیب نہیں ہیں میری نظر میں نہیں کیا پہاڑوں کے اندر سے تراشا جانا کوئی حیرت انگیز چیز ہے آج سے دو ہزار برس پہلے کے لوگ بھی اس فن سے واقف سے اور وہاں قیدیوں کا ہونا بھی حیرت انگیز نہیں ہے کیا کسی کو قید کر کے کہیں بند کر دینا انسانی دسترس سے باہر ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو فیاس کے لہجے میں اکتا ہٹ تھی میں تمہیں سلسلے کی سب سے زیادہ حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں عمران فیاس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا میکمہ خارجہ کے جس آفیسر کی لاش آج وہاں سے برامت ہوئی ہے وہ کل چار بجے شام تک اپنے آفیس میں دیکھا گیا ہے آج جو لاشے برامت ہوئی ہیں وہ کم از کم تین دن پہلے کی ہیں ان کی حالت یہی ظاہر کرتی ہے تمہیں جیل میں ہونا چاہیے فیاس نے سنجیدگی سے کہا اور تمہیں پھانسی کے تختے پر عمران کی سنجیدگی میں بھی کوئی فرق نہیں آیا یہ بات جو تم نے مجھے بتائی ہے ایک سرکاری راز ہے اور میں نے یہ راز کسی غیر سرکاری آدمی پر نہیں ظاہر کیا تم فیاس کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا بہرحال عمران ایک طویل سانس لے کر بولا مجھے اب اس قسم کے کاموں سے کوئی دلچسپ نہیں رہ گئی میں آج کل عدب کی خدمت کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آج کل تم کیا کر رہے ہو فیاس نے برا سمو بنا کر کہا اگر تمہیں ان معاملات سے کوئی دلچسپ نہیں ہے تو تم نے اتنی اہم معلومات کیسے حاصل کی یہ ان معلومات کی نحلائقی ہے کہ مجھ جیسے ناکار آدمی کے فلیٹ میں چلی آئیں عمران مزاق چھوڑو فیاس نے کہا میں سنجیدگی سے اس مسئلے پر تمہارا مشورہ چاہتا ہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ تم فلحال اپنی نئی اسٹینوں سے ہوشیار رہو پھر وہی بیتو کی تم آخر اس کی پیچھے کیوں پڑ گئے ہو میں نے تمہیں آگاہ کر دیا آئندہ تم جانو اگر تم گفتگو نہ کرنا چاہتے ہو تو ساف ساف کہہ دو میں چلا جاؤں گا عمران کچھ نہ بولا اس کے چہرے پر تشویش کی آثار تھے کچھ دیر بعد اس نے کہا وہ فولات کی ٹکیا تو تمہارے پاس محفوظی ہوگی تو وہ فیاس کچھ سوچتا ہوا بولا ہاں کیوں میں اسے ایک بار پھر دیکھنا چاہتا ہوں کیوں فیاس جب میں سنجیدگی سے گفتگو کرنے پر تیار ہوتا ہوں تو تم مسخرہ پن کرنے لگتے ہو میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں مجھ سے وجہ نہ پوچھو وہ وہ دراصل کہیں گم ہو گئی ہاں عمران کورسی سے اٹھتا ہوا بولا تو کپتان صاحب میں اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا کیا وہ اس سلسلے میں اتنی اہم تھی اس سے بھی زیادہ کیا اہمیت رکھتی تھی کچھ بھی نہیں اب کچھ بھی نہیں لیکن کیا وہ تمہاری جیب ہی میں پڑے پڑے کھو گئی تھی یا تم نے اسے کسی کو دکھایا بھی تھا مجھے کچھ یاد نہیں میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اس لیے یہ بتانا مشکل ہے ظاہر ہے کہ جب میری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی تو میں کسی سے اس کا تذکرہ کیا کرتا مگر نئیس جینو تم نے پھر اس کا نام لیا اس سے تذکرہ کیا تھا یا نہیں عمران نے فیاض کے لہجے کی پرواہ کیے بغیر کہا نہیں فیاض نے ناخشگوار لہجے میں کہا عمران نے جلدی ہی کچھ نہیں کہا وہ کسی سوچ میں پڑ گیا تھا تو یہ بعد اس نے کہا کیا تمہارے آفیس میں مختلف ممالک کی سیکرٹ سرویس کے شناکتی نشانات کی نمونی نہیں ہیں ہیں کیوں نہیں جاؤ عمران نے دروشانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا انہیں ایک بار غور سے دیکھ ڈالو خدا نے چاہا تو اس بار بیٹا ہوگا ٹھیک سے بات کرو فیاض چنجلا کر کھڑا ہو گیا سلمان عمران نے ہاک لگائی اور دوسرے ہی لمحے میں اس کا نوکر سلمان کمرے کے اندر تھا تم بڑے گھدے ہو عمران نے اسے گھور کر دیکھا ایک گھنٹے تک یہیں اسی جدہ کھڑے رہو ایک ٹانگ پر تمہاری یہی سزا ہے سلمان نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ سزا کس قصور میں مل رہی ہے چکچاب ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا ایک گھنٹے سے پہلے اگر تم نے جنبش بھی کی تو کھال گرا دوں گا فیاض دانک پیس کر رہ گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران اب اسے بھگانا چاہتا ہے اس نے فلیٹ ہیٹ اٹھائی اور اس انداز میں خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا جیسے جہنم میں جاؤ کہا ہو پیر نیچے گراؤ عمران کاشان دینے کے اسے انداز میں چیخا سلمان نے دوسرا پیر فرش پر رکھ دیا آج گونتی تاریخ ہے عمران میں پوچھا جمعرات ہے سلمان نے جواب دیا شاباش ٹھیک ہے سلمان نہائے سنجیدگی سے رخصت ہو گیا اس نے اب بھی عمران سے یہ نہیں پوچھا کہ ایک ٹانگ پر کھڑے رہنے کی سزا کیوں گی لی تھی عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا پھر اس نے فون پر جولیانا فیٹس وارٹر کی نمبر ڈائل کیے ہیلو دوسری طرف سے آواز آئی ایکس ٹو یس سر کیاپٹن فیاض کی اس ٹینوں کے مطالق تم نے اور کیا معلومت فرام کی کچھ پتہ نہیں چلتا جناب ان تین دنوں میں یہ اس سے کوئی غیر معمولی حرکت سرزت نہیں ہوئی اور نہ اس کے معمول میں فرق آیا ہے جہاں پہلے رہتی تھی وہیں اب بھی ہے پانچ بجے سے نو بجے رات تک رین ہوتل میں بیٹھتی ہے کبھی کیپٹن فیاض ساتھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا جب فیاض نہیں ہوتا تو کون ہوتا ہے کوئی بھی نہیں وہ تنہا ہوتی ہے تو میں یقین ہے جی ہاں میں اسے بہت قریب سے دیکھتی رہی ہوں مگر جناب یہ قصہ کیا ہے وہ لڑکی مشتبہ ہے میں نے آج سے دو ماہ قبل اسے ایک ایسے آدمی کے ساتھ دیکھا تھا جس پر بہت دنوں سے میری نظر رہی ہے لیکن اب وہ آدمی بھی آج کل نظر نہیں آ رہا لڑکی بڑی خوبصورت ہے جناب جولیا نے کہا ہاں اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی نگرانی کے لیے سارجن ناشات بہتر رہے گا جولیا کی ہنسی کی آواز آئی ادھر عمران نے سنسلام انقاطہ کر دیا اچانک ایک دوسرے کمرے میں اس فون کی گھنٹی بجی جس کے نمبر ٹیل فون ڈائیکٹری میں نہیں تھے عمران اس کمرے میں آیا اور ریسیور اٹھا کر سننے لگا میں تنویر ہوں جناب دوسری طرف سے آواز آئی بھدی داری والا پھر نظر آیا ہے کہاں عمران نے پوچھا وہی جہاں آج سے دو ماہ قبل دیکھا گیا تھا مگر وہ مکان تو اس نے چھوڑ دیا تھا جی ہاں وہ اب بھی قرائے پر خالی ہے اور مقفل بھی ہے لیکن اپری مندل کی ایک کھڑکی میں میں نے اسے دیکھا ہے کب دیکھا ہے زیادہ سے زیادہ پندرہ میٹ گزرے ہوں گے مگان اس وقت بھی مقفل تھا جی ہاں اور اس پر قرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ بھی موجود ہے آج کل کے زمانے میں بھی مگان اتنے دنوں تک خالی بڑے رہتے ہیں اس کے مطالق بڑی روایتیں سننے میں آتی ہیں مگان آسے بیادہ مشہور ہے اچھا میں دیکھوں گا کیوں نہ ہم میں سے کوئی اسے قرائے پر حاصل کر لے تنویل نے کہا نہیں صرف اس کی نگرانی جاری رکھو عمران نے کہا اور سلسلہ منقاطہ کر دیا وہ ابھی دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ دوسرے فون کی گھنٹی بجی جس کے نمبر ٹیلی فون ڈیریکٹری میں موجود تھے ہیلو عمران ہاں عمران میں فیاض ہوں گلے میں اپنے نام کا سائن بورڈ لٹکا لو میں جانتا ہوں کہ تم فیاض ہو تفضل حسین نہیں ہو سکتے میں نے نشانات کے نمونے دیکھ ڈالے فیاض بولا اس کی آواز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ہاں پر رہا ہو بہت اچھا کیا کوئی خاص بات ہاں اور اب مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری باتوں کو فضول کیوں سمجھتا رہا کمرے میں اور کون ہے عمران نے پوچھا کوئی بھی نہیں ہے میں تنہا ہوں تب بھی آہستہ بولو وہ ٹکیا اس پر دائرے میں تنو ہوتے ہوئے سورج کا نقش تھا یہی ایک کوئی مغربی ملک کی سیکرٹ سرویس کا اشناکتی نشان ہے ہے نا سو فیسر ہی ہے مجھے افسوس ہے عمران پروانہ کرو تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکو گے نہیں عمران نے بڑی صفائی سے کہا کیوں لڑکی والے اسے ناپسند کرتے ہیں میں تم سے صدا کروں گا کہ مجھ سے ملنا جلنا ترک کر دو میں اب نہائے شرافہ سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں بات تیہ ہو گئی ہے لیکن لڑکی والے اس پر موترز ہیں کہ میرا پولیس والوں سے ملنا جلنا ہے ان کا خیال ہے کہ میرے لئے خالق کی کی تجارت موضوع رہے گی یار عمران نہیں بس کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوارا ہی مر جاؤں کم خود تو شادی شدہ ہو اور ہر دوسرے ماسٹینوں بھی بدل لیتے ہو واہ یار لانتے تمہاری دوستی پر پھٹگار ہے بس ختم اس نے ریسیور رکھ دیا ٹھیک چھے بجے عمران کی کار گرینڈ ہوتل کی کمپاؤنڈ میں پہنچ گئی وہ تنہا تھا حضب معمول جسم پر شوخ رنگوں والا لباس تھا نیلی پتلون زرت قمیز گلابی ٹائی اور بیداغ برفسہ شفاف کوٹ فلیٹ ہیٹ گہری نیلی تھی اور اس کے بائیں طرف گلاب کی تین کلیاں اڑی ہوئی تھی گرینڈ ہوتل کے بل کیپٹن نے اگر اسے کار سے اترتے نہ دیکھا ہوتا تو شاید اسے اندر گھسنے ہی نہ دیتا پھر بھی اس نے اسے ٹوک ہی دیا جنابے والا ذرا اس بورٹ پر بھی نظر رکھئے اس نے ایک بورٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس پر تحریر تھا شام کی تفریق کے لیے ایوڈنگ سوٹ میں آنا نہ بھولیے لیکن میں بھول گیا عمران نے مقموم لہجے میں کہا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن پروین کہیں نہ دکھائی دی البتہ اس نے جولیانا فیٹس وارٹر کو دیکھا جو اس کی خبت الحواسی پر مسکرا رہی تھی عمران آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا اس کے جوٹوں کی چرچراہت سارے ڈائنگ ہال میں گونج رہی تھی ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ اسے گھور رہے ہوں گے جولیہ اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر بھوکلا گئی کم از کم باسلیکہ عورت تو ایسی سجدھج میں عمران کو برداشت نہیں کر سکتی تھی مگر جولیہ کرتی ہی کیا آپ کی اجادت ہے عمران آہستہ سے کہتا ہوا اس کی میز پر جم گیا وہ دیکھئے میرے ساتھی جولیہ حق لائی جب آپ کا کوئی ساتھی آئے گا تو مجھے بتا دیجئے گا میں اٹھ جاؤں گا لیکن ایسی صورت میں جبکہ میں تنہا ہوں نہیں میں تنہا نہیں رہ سکتا آپ دیکھئے نا یہ سب لوگ مجھے کتنی خراب ندروں سے گھور رہے ہیں لانت ہے ان پر کیا انہوں نے مجھے کوئی خوبصورت اور سمجھ رکھا ہے خدا غارت کرے ان کو جولیہ ہنس پڑی لیکن وہ الجھن محسوس کر رہی تھی کیونکہ دوسرے لوگ اب سے بھی گھورنے لگے تھے میں خود ہی اٹھ جاؤں گی جولیہ جھنجلا کر بولی تب آپ کی پوزیشن اور زیادہ مزیخہ خیز ہو جائے گی لوگ مجھے وہ گھنڈا سمجھیں گے اور آپ کی مطالعے کیا سوچیں گے لیکن اگر آپ چھپ چھپ بیٹھی رہیں تو یہی لوگ سمجھیں گے کہ میں ضرور کوئی فلم سٹار ہوں وہ کیا نام ہے اس کا نمی کپور جولیہ اسے بکواس کرتا چھوڑ کر اٹھ گئی لیکن وہ ہال میں کہیں نہیں رکھی اس کا رخ صدر دروازے کی طرف تھا عمران ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پش سے ٹک گیا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ یہی چاہتا رہا ہو کہ جولیہ یہاں سے چلی جائے اس نے دہرے سے کولڈ رنگ طلب کی اور آنکھیں بند کر لی تقریبا سات بجے تک وہ پروین کی آمد کا منتظر رہا لیکن وہ نہیں آئی ملی ہوئی اطلاعات کے مطابق آج گویا اس کے معمود میں فرق آ گیا تھا سوہ سات بجے اس نے میز چھوڑ دی پھلحال پروین کے علاوہ اس کے ہاتھ میں دوسرا کارڈ نہیں تھا وہ اسے اس وقت سے جانتا تھا جب وہ فیاس کی اس ٹونو نہیں تھی اس نے اسے دراصل ایک ایسے مشتبہ آدمی سے ملتے جلتے دیکھا تھا جس پر عصے سے عمران کی نظر رہی تھی وہ بھوری داری والا ایک سفیت فام آدمی تھا عمران کا خیال تھا کہ وہ کسی مغربی ملک کا باشندہ ہے لیکن وہ بڑی فسی اردو بھولتا تھا جس کا مقصد یہ ہو سکتا تھا کہ وہ خود کو مشرق کا باشندہ ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ ریکسٹرن شٹیٹ کی ایک بدنام امارت میں مقیم تھا لوگوں کا خیال تھا کہ وہ امارت آسیب زدہ ہے عمران نے اسے کوئی اہمیت نہ دی لیکن جس دن پروین کو فیاس کے آفیس میں ملادت ملی اسے دن ریکسٹرن شٹیٹ کی اس امارت میں ایک قفل پڑ گیا اور وہاں پھر قرائے پر خالی ہے کا بورڈ نظر آنے لگا پروین اتنی پر کشش تھی کہ آٹھ ڈس لڑکیوں میں سے اس کا انتخاب کر لیا جانا مشکل نہیں تھا فیاس کی حسن پرستی عمران پر اظہر منل شمس تھی وہاں دوسرے تیسرے مارچ چینوں بدل دیتا تھا پروین کے مطالق عمران پہلے ہی بہتری معلومات بہم پہنچا چکا تھا وہ ایک پراویٹ فرم میں عرصے سے ملازم تھی اور اس فرم میں اس کی آمدری مورودہ تنخواہ سے کہیں زیادہ تھی پھر وہ فرم کی ملازمت ترک کر کے یہاں کیوں چلی آئی تھی عمران گرینڈ ہوتل سے نکل کر پروین کی اکرامگاہ کی طرف روانہ ہو گیا یہ حقیقت تھی کہ اب اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا خصوصا اس طرح کہ اسے کسی قسم کا شباہ ہو جائے ویسے وہ اس پر نظر ضرور رکھنا چاہتا تھا اس نے ابھی تک اس کے مطالق ساری معلومات اپنے مہتہتوں کے ذریعے فرام کی تھی آج بھی اگر پروین کے معمول میں فرق نہ آیا ہوتا تو وہ کبھی اس کے گھر کا رخ نہ کرتا اقترات کے مطابق وہ بلا ناغہ اپنی شام تنہا یا فیاس کے ساتھ گرین ہوتل میں گتارہ کرتی تھی اس نے ریگر لوج کے سامنے کار روک دی اسی امارت کی ستروے فلیٹ میں پروین رہتی تھی اس نے دیکھا کہ کیپٹن جعفری سامنے والے فٹپات پر موجود تھا امران میں اس کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی لیکن وہ اس کی نظروں سے بچ کر اپری مندل پر جانا چاہتا تھا وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا لیکن بے سود کیونکہ پروین کا فلیٹ مقفل تھا وہ اپنی کار میں آ بیٹھا کچھ دور چلا پھر ایک پبلک ٹیلیفون بودھ کے نزدیک کار روک دی فون پر اس نے کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کیے دوسری طرف سے بولنے والے سے اس نے صرف اتنا ہی پوچھا کہ فیاض گھر پر موجود ہے یا نہیں جواب اسبات نے لینا اور تھوڑی دیر بعد فیاض کی آواز سنائی تھی ہیلو سوپر کون امران ہاں میں ہوں کیا تم بتا سکتے ہو کہ آج پروین گرین ہوتل کیوں نہیں گئی اور تم اس وقت گھر پر کیسے ہو خدا تمہیں غارت کرے پیچھا بھی چھوڑو میں مزاد کے مرد میں نہیں ہوں امران نے سنجید کی سے کہا تم آج اسے وہاں ضرور لاتے کیونکہ آج وہاں ایک خاص پروگرام تھا مجھے اس کی وجہ بتاؤ پہلے تم بتاؤ کہ تم پروین کی پیچھے کیوں پڑ گئے ہو تم نے آستین میں ایک ساپ پالا ہے اور تم کسی وقت بھی جہنم رسید ہو سکتے ہو کیوں بکواس کر رہے ہو موتات رہو فیاض دیکھ لیں اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دو کہ تم اس پر کسی قسم کا شبہ کر رہے ہو بقیہ میں دیکھ رہوں گا اگر میرے کہنے پر عمل نہ کیا تو تمہیں قرائے کے رونے والے بھی نصیب نہ ہوں گے تم سنجیدہ ہو ہاں میں سنجیدہ ہوں فیاض کچھ نہ بولا امران نے کہا ہیلو ہاں ہاں میں کچھ سوچنے لگا تھا بتاؤ آج تم دونوں گرن ہوٹل کیوں نہیں گئے اس کی طبیعت کچھ خراب تھی اس نے کہا کہ وہ آفیس سے سیدھی گھر جائے گی لیکن اس کا فریڈ مقفل ہے ہوگا فیاض نے لاپروائی سے کہا ممکن ہے وہ تفریق موڑ میں نہ رہی ہو بہانہ کیا ہو ویسے کہ تمہارے پاس اس کے خلاف کوئی باضی قسم کا ثبوت ہے نہیں فیلحال نہیں ہے لیکن جلد ہی اس کے مطالق بہت کچھ معلوم کرنے کی توقع رکھتا ہوں مجھے یقین ہے کہ تمہاری شبات کسی غلط فہمی پر مبنی ہیں فیاض نے کہا جس فم میں وہ پہلے کام کرتی تھی وہاں اسے تنخوا سے ڈیل گنا زیادہ رقم ملتی تھی ہووو فیاض نے کہا یہ ایسی اہم بات نہیں ہے اسے دراصل محکمہ سراغ رسانی میں ملازمت کا شوق تھا سراغ رسانی سے دلچسپی بھی ہے سنگ بار والا کیس اس کے لیے بڑا سنسنی خیز ثابت ہوا ہے اچھا سپر فیاض عمران نے ایک طویل سانس لے کر سلسلہ منقطع کر دیا ٹھیک ایک گھنٹے بعد عمران کی کار محکمہ خارجہ کے سیکریٹری سرسلطان کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی سرسلطان پہلے ہون سیکریٹری تھے اب ان کا تبادلہ محکمہ خارجہ میں کر دیا گیا تھا عمران کے پرانے مددہوں میں سے تھے اور اب عمران برائے راست ان کی محتیتی میں کام کر رہا تھا مگر اس کا علم سرسلطان ہی کو تھا کہ محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر کون ہے وہ سرسلطان کا انتظار زیادہ دیر تک نہیں کرنا پڑا کیونکہ وہ خود بھی اس سے ملنے کے لیے بھری طرح بیچین تھے کیوں عمران کیا کر رہے ہو انہوں نے مستربانہ انداز میں کہا میرے کچھ کرنے سے پہرے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے عمران ناخشگوار لہجی میں بربر آیا میں نہیں سمجھا آخر اس کی تشیر کیوں کی گئی کہ ان چٹانوں کے نیچے سے کرنل لہجی کی لاش برامت ہوئی تھی تشیر تو نہیں ہوئی صرف چند آدمی جانتے ہیں اور ان چند آدمیوں میں وہ بھی شامل ہے جو لاش برامت ہونے سے ایک دن پہلے کرنل زیدی کا پارٹ عدا کرتا رہا ہے اے ہو دشواری تو یہی تھی کہ یہاں کوئی اسے پہچانتا نہ تھا وہ بڑا ایراد فوجی ہیڈکوارٹر سے میرے مہکمی میں آیا تھا پھر اس کی لاش کی شنات کیسے ہوئی تھی عمران نے پوچھا کل شام تک جو کرنل زیدی کی جگہ پر کام کرتا رہا ہے وہ اس کا ہمشکل تھا یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس آدمی کو نہیں دیکھ سکا بہرحال پتھروں سے برامت ہونے والی لاش میں نے دیکھی ہے اس کا چہرہ کچھ ایسا ہی تھا کہ بہت آسانی سے کوئی دوسرا اس کا میکپ کر سکتا تھا مگر وہ دوسری چوڑا لاشی بڑا مشکل گامہ جناب عمران نے تشویش آمی اس لہجے میں کہا پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے اور ان کی گرفتاری کا کیا مقصد تھا عمران سر سلطان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تم جانتے ہو یہ کتنا اہم معاملہ ہے معلوم نہیں وہ آدمی کون تھا جو تقریباً دیر ہفتے تک محکمہ خاجہ کی ایک اہم جگہ پر کام کرتا رہا پتہ نہیں اس نے حکومت کے کتنے راز معلوم کیے ہوں گے یقیناً اب آپ دیکھئے کہ اس کے چارج میں کیا کیا تھا ویسے تو اس کے سپرد کوئی کام کیا ہی نہیں گیا تھا کیا یہ امید اتفاق ہی تھا قطعی اتفاق میں سوچ رہا ہوں جناب لیکن اس معاہدے کی نویت کیا تھی ایک ملک سے ایک نیم فوجی معاہدہ یقیناً یہ بہت اہم ہے مران کچھ سوچتا ہوا بولا اب ہمیں ان چودہ آدمیوں کے مطالع کی معلومات فرام کرنی پڑیں گی مگر ان میں سے صرف پانچ ہی ایسی لاشیں ہیں جو قابل شناکت کہہ ہی جا سکتی ہیں وہ تو بلی طرح کچھ نہیں گئی ہیں کیپٹن فیال بدا تے خود ترتیش کر رہا ہے سر سلطان بولے کوشش نہیں کی میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کچھ کر رہے ہو یا نہیں میں غافل نہیں ہوں جناب عمران بولا اچھا بھی جادت دیجئے مگر تمہارا رویہ تسلی بخش نہیں ہے سر سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بڑے غیر یقینی حالات ہیں جناب عمران نے سر کھجا کر کہا میں ابھی تک کل لا عمل مرتب نہیں کر سکا لیکن توقع ہے کہ جلد ہی میں سلسلے میں کچھ نہ کچھ کر سکوں اور اگر کچھ نہ کر سکا تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی کیوں مجھ پر کیوں سر سلطان نے حیرت سے کہاں اور عمران کو گھوڑنے لگے آپ ہمیشہ مجھے سنجید کی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں لیکن جب بھی سنجیدہ ہوتا ہوں بنے بنا ایک کام بگڑ جاتے ہیں میں نے ان دنوں آپ کی نصیت اور عمل کرنے کی کوشش کی تھی یہی وجہ ہے کہ اب تک مجھ سے کچھ بھی نہیں بن پڑا بیکار باتیں نہ کرو سر سلطان مسکرائے ادھر قبلہ والد صاحب نے کیپٹن فریاض کو کھڑی چھٹی دے رکھی ہے کہ جب بھی عمران کے رکھ میں آ جائے اس کے ساتھ کوئی مروت نہ بڑھتی جائے تم جیسا نالائک لڑکا آج تک نہیں نظروں سے نہیں گزرا سر سلطان ہنس پڑے چلیے آپ بھی یہ فرما رہے ہیں اب میرے لیے ہی باقی رہ جاتا ہے کہ خود کچھ ہی کر لوں عمران دروازے کی طرف مڑا سر سلطان نے اسے رو کر نہیں اس کی کار ایک بار پھر یوں ہی بے مقصد شہر کی سلکوں کے چکر لگا رہی تھی فیلحال کسی خاص لائن پر کچھ کرنے کے لیے اس کے پاس مواد ہی نہیں تھا ایک پبلک فون بوت کے سامنے اس نے کار رو کی اور جولیانا فیٹس وارٹر کی نمبر ڈائل کیے یس سل دوسری طرف سے آواز آئی وہ اپنے چیف آفیتر کی بھرائی ہوئی آواز بہ خوبی پہچانتی تھی جعفری اور تنویر کی طرف سے کوئی اطلاع جی ہاں تنویر ہسپتال میں ہے کیا مطلب وہ ریکسن سٹریٹ والے آسیب زدہ مکان کے سامنے کھڑے کھڑے بے ہوش ہو کر گر گیا تھا اب وہ ہسپتال میں ہے کیا چوک بھی آئی ہے جی ہاں گرنے کی وجہ سے پیشانی ہی زخمی ہو گئی ہے تم اس سے ملی ہو جی ہاں بے ہوش کیسے ہوا تھا اس کا اسے خود بھی علم نہیں تو اب اس مکان کی نگرانی نہیں ہو رہی جی نہیں میں نے اس واقعے کے بعد کئی بار آپ کو رنگ کیا تھا لیکن آپ نہیں ملے جعفری کی کیا رپورٹ ہے آخری بار فون پر اس نے کہا تھا کہ پروین واپس نہیں آئی فلیٹ بدصور مقفل ہے اچھا اب اگر اس کا فون آئے تو کہہ دینا اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی میں کچھ دیر بعد تو میں پھر فون کروں گا ہاں تو معذرات مجھے میرے خیامگاہ پر نہ پاسک ہوگی تھوڑی دیر بعد امران نے تنویر سے فون پر رابطہ قائم کر لیا وہ ہسپتال سے گھر واپس آ گیا تھا اس نے بتایا کہ وہ اپنی بھیوشی کی وجہ نہ بتا سکے گا اسے اس کا علم ہی نہیں کہ وہ کیسے بھیوش ہو گیا ویسے اسے ایک آدمی پر شبہ ضرور ہے جو کچھ دیر اس کے قریب رکھ کر سگریٹ پیتا رہا تھا تنویر نے بتایا کہ سگریٹ کے دھویں کی بھو کچھ عجیب قسم کی تھی جو طبیعت پر گران گزری تھی ہو سکتا ہے کہ بھیوشی دھویں کا نتیجہ رہی ہو وہ اس آدمی کا حلیہ بتا سکو گے امران نے پوچھا نہیں جناب چونکہ میں نے اسے ایک رہاگیر سے زیادہ ایمیت نہیں دی تھی اس لیے اس کا حلیہ یاد کر کے بتانا دشوار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوان بہتی سعیو لسر تھا ورنہ اس کی عجیب سی بھو کی وجہ سے تمہیں اس آدمی کا حلیہ ضرور یاد رہتا تمہیں در اثر اتنی محلت ہی نہ ملی ہوگی کہا زخم زیادہ گہرا تو نہیں ہے جی نہیں معمولی سا ہے امران سلسلہ منقطع کر کے بھوش سے باہر نکل آیا اب اس کی کار ایکسرن سٹریٹ کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ آسیب دادہ مکان واقعے تھا کار ایک گلی میں کھڑی کر کہ اس نے وقت دیکھا گیارہ بج رہی تھے اب وہ ایکسرن سٹریٹ کی طرف پیدل چل پڑا شہر کے ایس حصے کی رونک بہت کم ہو گئی تھی زیادہ تر دکانیں بند ہو گئی تھی کہیں کہیں ایک آت کیفے یا ریسٹورینٹ اب بھی بھرے پڑے نظر آ رہے تھے امران جوزف روڈ اور وکٹوریا روڈ کے چورائے پر ایک بار پھر رکا چند لمحے کچھ یہ سوچتا رہا پھر آگے بڑھ گیا غالباً وہ وکٹوریا روڈ کا چکر لگا کر ریکسرن سٹریٹ میں داخل ہونا چاہتا تھا آسیب دادہ امارت کے قریب پہنچ کر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا ریکسرن سٹریٹ سے انسان پڑی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے رات آدھی سے زیادہ گدر گئی ہو وہاں کے سرناٹے کا عالم دیکھ کر امران کو فیل فور اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑا وہ سوچ کر آیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح امارت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا مگر اب یہاں کی حالت دیکھ کر یہ چیز قریب قریب ناممکن معلوم ہونے لگی تھی سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ تنویر یہاں بھیوش کیوں ہوا تھا اس کی بھیوشی تفاقیہ بھی نہیں کہی جا سکتی تھی کیونکہ وہ سہتمند جسم و دماغ رکھتا تھا اور اس سے پہلے کبھی اسے اس طرح بھیوش ہو جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا پھر اگر وہ بھیوشی کسی آدمی کی کسی حرکت کا نتیجہ تھی تو وہ آدمی کون ہو سکتا تھا اور اس سے یہ حرکت کیوں سردد ہوئی تھی ان سوالات کا جواب امران کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کہ وہ آدمی اسی عمارت کے متعلق ہو سکتا ہے جس کی نگرانی تنویر کر رہا تھا پھر ایسی حالت میں اس عمارت کا رکھ کرنا گویا موت کے مونو جانا تھا ظاہر ہے اس عمارت سے تعلق رکھنے والے باقبر تھے کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے ورنہ تنویر بھیوش کیوں ہوتا اس انسان راستے پر چلتا رہا نزدیک و دور ایک متنفسس کا بھی پتا نہیں تھا امران نے یہ بات یہاں پہنچ کر نہیں سوچی تھی یہ سوال پہلے ہی سے اس کے ذہن میں تھا مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ریکشن سٹریٹ گیارہ بجے ہی سے اس طرح ویران ہو جائے گی اگر اس سرق پر اس وقت تھوڑی بہت عام دورف بھی ہوتی تو شاید امران اپنا کام کر گزرا ہوتا لیکن ایسی صورت میں کوئی دیوار ہی اس کے لیے فتنہ بن سکتی تھی کوئی خڑکی ہی موت کا بیغام لاسکتی تھی وہ چپ چاب ریکشن سٹریٹ سے گزر گیا پھر کار تک دوبارہ پہنچنے کے لیے اسے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑا کار سٹارٹ کرتے وقت وہ بالکل خالی و ذہن تھا لیکن جیسے ہی کار آگے بڑھی امرانیت جاگ اٹھی اور امرانیت جب بھی جاگتی تھی کچھ نہ کچھ ہو کر رہتا تھا امران اسے امرانیت ہی کہتا تھا امرانیت کا مطلب تھا امران کا مخصوص انداز فکر و عمل نہیں بلکہ صرف عمل فکر کا دخل کہا امرانیت میں یعنی سمجھے بوجھے بغیر کوئی حرکت کر بیٹھنا اور پھر اس کے نتائج سے اپنے لیے راستہ بنانا امران نے بڑی تیز رفتاری سے اپنے فلیٹ تک کا راستہ تے کیا ٹھیک پونے بارہ بجے وہ اپنے چہرے کی مرمت کر رہا تھا بارہ بج کر بیس منٹ پر جب اس نے آئینے پر الودائی نظر ڈالی تو امران کے وجہ اس شیطان نظر آ رہا تھا ڈالی بے تہاشہ بڑی ہوئی سر کے بال کسی بھی مرمت جھاڑی کا مندر پیش کر رہے تھے آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی جسم پر قیدیوں کا سا لباس تھا چار خانے کا کرتہ مختصر سا جانگیا اور سر پر گولڈ ٹوپی وہ جیل سے بھاگا ہوا قیدی معلوم ہو رہا تھا فلیٹ سے باہر نکلتے وقت اس نے ٹوپی اتار لی اور اپنے جسم پر ایک چادر اس طرح ڈالی کہ قیدیوں والے لباس اس میں چھپ گیا اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے مگر پیروں کی حالت سے یہ نہیں ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جوتا بھی پہنا ہو وہ کسی مزدور کے پیر معلوم ہوتے تھے ریگل لوج یہاں سے کافی دور تھی لیکن عمران نے یہ مسافت پیدل ہی تے کی پوری عمارت تاریخ پڑی تھی وہ پرگین کے فلیٹ کے سامنے رک گیا غالباً اب وہ واپس آ گئی تھی کیونکہ دروازے میں کفل نہیں تھا عمران نے پہلے ہی ٹٹول کر دیکھ لیا تھا دوسرے ہی لمحے میں اس نے دروازے کے ایک شیشے پر ہاتھ مارا جھناکے کی آواز آئی شیشے کے ٹکڑے دوسری طرف کمرے میں جا گرے عمران نے اندر ہاتھ ڈال کر چٹخنی نیچے گرا دی دروازہ کھل گیا یہ بھی اتفاقی تھا کہ نیچے کی چٹخنی نہیں گرائی گئی تھی وانہ عمران کے فرشتے بھی اتنی آسانی سے دروازہ نہ کھل سکتے اندر گھس کر اس نے دروازہ پھر بند کر لیا لیکن اسی وقت دوسرے کمرے کے روشندان کے شیشے روشن ہو گئے عمران اس کمرے کے بند دروازے کی طرف چھپٹا اور دیوار سے لگتر کھڑا ہو گیا دوسرے لمحے میں دروازہ کھلا اور پرویش اب خوابی کے لباس پر نظر آئی لیکن اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا عمران چپچاپ دیوار سے چپکا کھڑا رہا واندھری میں تھا جیسے ہی پرویش نے دروازے سے باہر قدم نکالا عمران نے پسٹول پر ہاتھ ڈال دیا کبردار اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا آواز نہ نکلے ورنہ گلہ گھوٹ دوں گا پسٹول کی نال پرویش کی کنپٹی پر تھی اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے عمران کو گھور رہی تھی مگر ان آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا پہلے تم مر جاؤ گی اس کے بعد وہ مجھے پا سکیں گے عمران نے آہستہ سے کہا کون پرویش کی تیز کسنگ کی سرگوشی کمرے میں گونجی پولیس میرے تاکب میں ہے اوہو پرویش نے لاپروائی سے کہا تو تم میرے لئے مسئبت بنوگے میں اس وقت تک یہاں ٹھہروں گا جب تک کہ وہ یہاں سے چرے نہ جائیں پرویش اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تم اس وقت تک یہاں ٹھہر سکتے ہو اندر چلو عمران نے پسٹول اس کی کنپٹی پر سے ہٹا لیا وہ بڑی لاپروائی سے چلتی ہوئی اپنے بستر پر جا بیٹھی اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹھ جاؤ عمران ریوالور کا روخ اس کی طرف کیے ہوئے بیٹھ گیا ریوالور مجھے واپس کر دو نہیں عمران کو رایا فضول ہے اگر میں شور بھی مچاؤں تو تم مجھے گھولی نہیں ماروگے مچا کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ تم بہت چڑاک ہو پرویش نسکرائی لیکن میک اپ کی معاملے میں کچھے ہو عمران بھوکلا گیا لیکن بھوکلا ہٹ چہرے سے نہیں دائر ہونے دی سو میں یہ بھی جانتی ہوں پرویش چند لمحے خاموش رہ کر آہستہ سے بولی تم کیوں میری پیچھے پڑ گئے ہو جانتی ہو نا عمران نے احمقوں کی طرح کہتا لگایا تم نے اس دن میرے پرس میں پسٹول دیکھا تھا مجھے یقین ہے کہ یہی بات ہے بہرحال تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں بغیر لائسنس کا پسٹول کیوں نہیں پھرتی ہوں خدرتی بات ہے عمران مسکر آیا لیکن تمہیں یہ معلوم کر کے مایوس ہی ہوگی کہ میرے پاس اس پسٹول کا لائسنس ہے ضرور ہوگا عمران نے اس کی بات تسلیم کر لی پھر تم یہاں اس بیس میں کیوں آئی ہو میز یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم کتنی حسین ہو پس اب جاؤ پروین دروازی کی طرف اشارہ کر کے بولی ورنے میں بہت بری طرح پیش آؤں گی واہ واہ کیا بات کہی ہے گویا میں نے اتنی محنت اس طرح واپس جانے کے لیے کی ہے پروین کچھ نہیں بولی تھوڑی در بعد اس نے کہا تم حقیقتن کیا چاہتی ہو حقیقتن میں تمہیں بری طرح چاہتا ہوں انہوں نے تھنڈی سانس لے کر کہا وہ کیا کہتے ہیں اسے کیا نام ہے جب تک تم جواب کا محبت محبت کا جواب بدلیا جوابی پوسکارڈ اور لہال پھر غلط ہو گیا مجھے بے وقع بنانے کی کوشش نہ کرو پروین نے خوشک لہجے میں کہا فیاس صاحب مجھے تمہارے مطالق سب کچھ بتا چکی ہیں تم بے وقع بن کر دوسرے کو بے وقع بنانے کی کوشش کرتے ہو عمران نے دل ہی دل میں فیاس کو دو چار گالیاں دے کر انہیں سو سے ضرب دے دی تقریباً چار سو گالیوں کا ثواب فیاس کی روح کو بخش کر اس نے پروین سے کہا اگر تم میری سچونوں ہوتی تو میں ساری دنیا کو شوٹ ہینڈ میں تبدیل کر دیتا مگر یہ تمہاری تبدیل کی خرابی ہے کہ تم فیاس جیسے کور مغز کے حصے میں آئی ہو اب میں انقریب ایک ملازم بھی رکھوں گی کیوں؟ عمران نے لہک کر پوچھا تاکہ تم جیسے شریف آدمیوں کو باہر جانے کا راستہ مالی ہونے میں کوئی دشواری نہ پیش آئے کیا تم مجھے اس پسٹول کا لائسن دکھا سکتی ہو؟ عمران نے کہا نہیں پروین نے سخت لہجے میں کہا لیکن تم اس کی اتنا پولیس کو شوق سے دے سکتے ہو گھر سے یہاں تک پیدر آیا ہوں عمران نے مغموم لہجے میں کہا آج شاید اس کے ستارے ہی خراب تھے صبح سے اب تک کوئی کام نہیں بنا تھا ویسے اسے اس بات کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ پروین توقع سبر کا ذہین اور چلاک ہے لیکن وہ اس واقعے کا سبب اپنے پسٹول کو سمجھتی ہے عمران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا پروین بھی خاموش تھی شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی تھوڑے دیر بعد اس نے کہا اچھا اگر یہ پسٹول میں نے غیر قانونی طور پر رکھ چھوڑا ہے تو تم میرے کیا کرو گے کبھی تمہاری طرف رخ بھی نہ کرو گا عمران اپنے دونوں کان پکڑ کر بولا کیوں جو عورتیں بغیر لائسنس کا ریولور رکھتی ہوں بھلا وہ کیا جانے کے تیرے نظر اور درد جگر کیا چیز ہے تک واس مت کرو پروین شرمیلے انداز نے مسکرائی بس میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس ریولور کے بارے میں مطمئن کر دو پروین تھوڑے دیرے تک کچھ سوچتی رہی پھر اٹھی ایک سوٹکیس کھولا چند لمحے کپڑوں کی تہہیں الگتی رہی پھر ایک لفافہ نکال کر عمران کے قریب آئی کیے رہا لائسنس اس نے کہا میرے باپ کو پہلی جنگ عظیم میں بہتین فوجی خدمات کے سلے میں چند مرات ملی تھی ان میں سے پسٹول کا لائسنس بھی ہے جو نسلن بعد نسلن ایک دوسرے کی طرف منتقل بھی ہو سکتا ہے عمران نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر لائسنس نکالا اسے غور سے دیکھتا رہا پھر واپس کرتا ہوا بولا مجھے یقین آ گیا پھر پروین نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر کیا بتاؤں عمران نے سر جھکا لیا میں نے تمہارے پرس میں ریولور دیکھ کر تمہارے مطالق غلط اندازہ لگایا تھا اب کیا خیال ہے مجھے افسوس ہے لیکن تمہیں میری اتنی فکر کیوں پڑی ہوئی تھی اور اس وقت اس بھیس میں آنے کی کیا ضرورت تھی اس جملے میں دو سوال ہیں عمران کچھ سوچتا ہوا بولا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے تم پر رحم آتا ہے اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تمہاری حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں میں اس دورے جملے کا مطلب نہیں سمجھی پروین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مجھے تم پر اس لیے رحم آتا ہے کہ تم فیاض سے واقف نہیں دو تین ماہ بعد وہ تمہیں بھی رخصت کر دے گا یعنی کہیں اور تباتلہ ہو جائے گا پروین نے کہا کیا حرچ ہے میں سرکاری مرازمت چاہتی تھی لیکن تنخواہ اتنی نہیں ملے گی اتنی فیاض کی ماتحطی میں مل رہی ہے کیوں نہیں یہ ضروری نہیں قطعی ضروری ہے یہی تو تم نہیں سمجھ سکتی فلحال تمہیں جو زیادہ آلاؤنس مل رہے ہیں ان کا تذکرہ سرکاری قابضات پر نہیں ملے گا وہ سب کچھ فیاض اپنی جیب سے عطا کرتا ہے نہیں پروین قلح جمحیرت تھی مگر عمران نے اندازہ کر لیا کہ وہ حیرت حقیقی نہیں بلکہ مصنوعی ہے دو چار ماہ تمہیں رکھے گا پھر کسی دوسرے شعبے میں جھونک دے گا اور تم وہاں اکتا کر بھاگ نکلو گی لیکن تمہیں پجھلی سینوں سے ہندردی کیوں نہیں تھی تم کیا جانوں کے نہیں تھی ارے میں نے اس کے ساتھ بھی اپنا بہت سا قیمتی وقت برباد کیا تھا مگر اتفاق سے وہ بھی تمہاری طرح زدی اور نہ سمجھ تھی پروین کچھ سوچنے لگی آہستہ آہستہ اس کا چہرہ سرکھوتا جا رہا تھا پھر شدید ترین غصے کی ساری علامتیں اس کے چہرے پر نظر آنے لگی اور اس نے دانت پیس کر کہا اگر یہ حقیقت ہے تو میں مدد چکا دوں گی فیاض کو تم اس کا کیا کرلو گی امران ہرس پڑا اس کا جواب تو وقت ہی دے گا وہ کوئی اور رہی ہوں گی جو چپ چپ زبا ہو گئی میرے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر کے فیاض خسارے میں رہیں گے تم کچھ نہ کر سکو گی وہ بہت بڑا آدمی ہے خیر تم مجھے خامکہ غصہ نہ دلاؤ تم دیکھ لوں گے کہ میں کیا کر سکتی ہوں سبر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکو گی خیر اس مسئلے پر بیعث کرنا نہیں چاہتا ایک دن تم خود ہی محسوس کرو گی کہ میں غلطی پر نہیں تھا تم بیت بدل کر کیوں آئی تھی ہاں اس مسئلے پر تین گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں امران نے سنجید کی سے کہا سب سے پہلے تم اپنے متعلق کو سنو میں نے تمہیں پہلے پہل دیکھا اور نہ جانے کیا یعنی کہ وہ ہو گیا بات دراصل یہ ہے کہ امران نے شرما کر سر جھکا لیا پھر اپنے موہ پر تھپر مارتا ہوا بولا باکواس امران پلیس چھپ آپ ہاں تو جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم اپنی پہلی مرادمت میں یہاں سے زیادہ پیسے کماتی تھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی میں سمجھا شاید تمہیں فیاض سے وہ ہو گئی ہے کیا کہتے ہیں یعنی کہ لا حول ولا ہاں پھر میں نے تمہارے پرس سے پسٹول دیکھا اور میری خلش بڑھ گئی میرا خیال تھا کہ تم کسی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتی ہو اور فیاض کی مہتہتی میں کام کرنا کسی خاص غرص پر مبنی ہے مگر میں بلکل بدھو نکلا ہاں ہاں کیا خیال ہے پرمین کافی دیر تک اسے خاموشی سے دیتی رہی پھر بولی فرض کرو میں کسی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتی ہوں تو تم کیا کرتے آمدنی میرا خرچ اسی پر چلتا ہے میں بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو بلیک میل کر کے اچھی رقمیں بنا لیتا ہوں کیا فیاض ہے تمہیں میرے متعلق کچھ نہیں بتایا یہ سب کچھ جاننے کے باوجود دی فیاض صاحب نے آپ کو چھوٹے رکھی ہے مجبور ہے بھی چارہ بس یہ سمجھ لو کہ میں اسے بھی بلیک میل کرتا ہوں کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ قانون کے محافظوں سے جرائم سردد نہیں ہوتے فیاض کے چند جرائم سے میں واقف ہوں نہ صرف واقف ہوں بلکہ ثبوت بھی بہم پہنچا سکتا ہوں یہی وجہ ہے کہ فیاض صاحب میری طرح وہاں کو اٹھا کر وہ نہیں دیکھ سکتے بہت خطرناک آدمی ہو پروین آہستہ سے بولی کسی دن کوئی دل جرد تمہیں گولی مار دے گا بھوڑا پھر سے قبر یہ ناممکن ہے اور اس سال تک کوئی ایسا بیدا نہیں ہوا یلو اپنا پسٹول سمارو عمران نے پسٹول اس کی طرف اچھال دیا اور پھر مسکرا کر بولا اسے مجھ پر خالی کر دو اگر ایک بھی گولی میرے جسم کے کسی حصے پر پڑ جائے تو پانچ ہزار کا چیک اسی وقت مجھ سے لے لو پروین ہسنے لگی اور پھر بولی تم جانتی ہو کہ میں یہ نہ کر سکوں گی تم قطعی کر سکتی ہو عمران نے سنجید کی سے کہا میں جیل سے بھاگے ہوئے کسی قیدی کے میک اپ میں ہوں تو میری موت کے بعد بہ آسانی یہ بیان دے کر گلو خلاصی حاصل کر سکتی ہو کہ میں نے تم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا پروین نے اس کا یہ جملہ سچ مچ حیرت سے سنا اس بار حیرت ظاہر کرنے کا اندازہ مسموع نہیں تھا چلو شروع جاؤ پروین پھر ہس پڑی اور کہا فرض کرو تم پر ایک گولی بھی نہ پڑی لیکن فائرو کی آواز سن کر پڑوسی آگئے پھر تم کیا کرو گے ایک مفروع قیدی کی حیثیت میں تمہاری حجامت بن جائے گی تم واقعی بہت ذہین ہو عمران نے حیرت سے کہا میں نے اس کے مطالق سوچا ہی نہیں تھا اچھا خیر میں تمہیں دوسرا حربہ دیتا ہوں عمران نے اپنے کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک عجیب وضا کا ریولور نکالا اور اسے پروین کی ضربہ ہاتھ ہوا بولا یہ بے آواز ریولور ہے اس میں چھے گولیا ہے ڈروں نہیں فائر کرو بے تکلف پروین ریولور کو ہاتھ میں لے کر الٹنے پرٹنے آگئی لیکن انداز سے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ عمران کی تجویز پر عمل کرے گی کیا اس کا لائسنس ہے تمہاری پاس اس نے پوچھا نہیں مجھے لائسنس کون دے گا اس کے باوجود بھی تم خود کو شریف شاہی سمجھتے ہو جو لوگ مجھے نہیں جانتے وہ یہی سمجھتے ہیں عمران نے لاپروائی سے کہا اچھا اب خیریت اسی میں ہے کہ چپچا بھی یہاں سے چلے جاؤ تو تم مجھ پر فائر نہیں کرو گی نہیں بڑی ڈر پوک ہو جب حمد کا یہ عالم ہے تو پھر پرس میں پسٹول یہ پھرنے سے کیا فائدہ دیکھو گی میری حمد کیا دکھاؤگی عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا اچھا تو تیار ہو جاؤ میں سائل کروں گی مگر ٹھہرو پہلے اس کا امتحان کرلوں اس نے منٹل پیس پر رکھے ہوئے گلدان کا نشانہ لے کر ٹرگر دبا دیا گلدان کے پرخشے اڑ گئے تیار اس نے ریولور کا رخ عمران کی درف کرتے ہوئے کہا بلکل تیار عمران کسی بد کی طرح بے حصو ارکت کھڑا رہا پروین نے پیہ درپے پانچ فائر کیے عمران گویا ہوا میں اڑ رہا تھا اس کے پیر زمین پر لگتے معلوم ہی نہیں ہوتے تھے پانچ مختلف جگہوں پر دیوار کا پلاسٹر اڑ گیا تھا اب کیا خیار ہے عمران سازد مندی سے اپنا سر کھجاتا ہوا بولا خدا کی قسم میں کیا کہوں پروین بڑی طرح ہاپ رہی تھی اس کے برخلاف اتنی اچھلکوت کے بعد بھی عمران کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی تم کیا اچھے اچھے کچھ نہیں کہہ سکتے ہاں پروین اپنے بستر پر بیٹ گئی چند لمحے عمران کو گھورتی رہی پھر بولی ان صلاحیتوں کے باوجود بھی تم کوئی دھنک کا کام نہیں کر سکتے باپ کا نام بددام کرتے پھرتے ہو لانت ہے تم پر عمران جھلا گیا تم بھی شریف آدمیوں کیسی بکواس کرنے لگی اگر آئندہ میرے سامنے باپ کا حوالہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا ہاں اس لئے میں اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا شروع میں سمجھتا تھا کہ میرے کام کی ہے تم نے فیاض کیلئے بھی تو اکثر کیسے نپٹائے ہیں بہت دنوں سے ایسی کوئی غلطی آئیں گی اور نائندہ کرنے کا ارادہ ہے مجھے سراغنسانی سے بڑی دنچسپی ہے پروین نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں اس ملازمت کے پیچھے دوری تھی غالے برن یہ دنچسپی جاسوسی نوولے کی رہینے منت ہے کیوں نہیں میں نے اس فن پر ٹیکنگل کتابیں پڑی ہیں اچھا اب میں جاؤں عمران نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا نہیں اب تم جتنی دیت چاہو بیٹھ سکتے ہو وقت برباد کرنے سے کیا فائدہ عمران نے مضمحل آواز میں کہا میں جس کام کے لئے آیا تھا وہ نہیں ہو سکا میں سمجھا تھا کہ تم اپنے مطلب کی ہو لیکن تم بھی شریف ہی نہیں گئی فرض کرو میں شریف نہیں پھر نہیں فرض کروں گا اتنی دیر تک فرض کرتے رہنے سے مجھے کیا فائدہ پہنچا ہے بیٹھو بیٹھو کیا تم مجھے یہ فن سکھا دوگے کونسا فن یہ گولیوں سے اس طرح بچنا پروین بولی میں نے اس کے مطالق صرف سنا تھا کہاں سنا تھا یہ فن عام نہیں ہے ایک بین الاقوامی مجرم سنگی اس کا ماہر تھا بس تو یقین کرو کہ سنگی کے بعد عمران ہی رہ جاتا ہے تیسیا کوئی اشایت ہی نکلے یہ فن میں نے اسی دوگلے چینی سے سیکھا تھا کب؟ کہاں؟ لندن میں وہاں میری مڈبیڑ ایک مشہور قاتل اور ڈاکو مکلارنس سے ہو گئی تھی سنگی بھی ان دنوں لندن میں مقیم تھا میں نے سنگی اور مکلارنس کو آپس میں لڑا کر اپنا اللہ سیدھا کر لیا کیوں شک مار رہی ہو؟ سنگی وہ آدمی تھا جس نے کنن الفریدی جیسے آدمی کو تھکا مارا تھا میں وہ آدمی ہوں جس نے سنگی جیسے مکلارنس سے ایسا مشکل فن حاصل کر لیا تھا ویسے کنن الفریدی سے بہت زیادہ مروب معلوم ہوتی ہو یقین کنن الفریدی کی ذہانت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ہرے جاؤ ادھر دیکھو میرا نام عمران ہے میرے حد اگر کبھی چھڑے ہی حضرت پہنے آرام کرنے کے لیے کم اصطرم چھے ماہ کی چھٹی لینی پڑے گی کیا تم کنن الفریدی سے زیادہ ہو؟ پروین نے بڑا سمو بنا کر پوچھا کم یا زیادہ کی متعلق میں نہیں جانتا لیکن مجھے اپنی ہماکتوں پر اتنا اعتماد ہے کہ کنن الفریدی کی ساری ذہانت دھری رہ جائے سنگی کو بھی میں چوہدی سمجھتا ہوں جس نے کنن الفریدی کو نچا کر رکھ دیا تھا بڑا خورو ہے تمہیں اپنے صلاحیتوں پر اب مجھے بور نہ کرو میں جا رہا ہوں انہاں اکتا ہوا بولا لاؤں میرا ریولور ریولورز زب پروین مسکرائی مسئیبت میں پھر جاؤ گی اس کا لائسنس تمہارے لائسنس سے مختلف ہوگا تمہاری پاس کونسا لائسنس ہے مگر میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوں پروین نے ریولورز کی طرح بڑھا دیا اور آہستہ سے بولی ہم وقتن فوقتن ملتے رہیں گے اس طرح ملنے ملانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا عمران نے کہا اور اپنی چادر سمیٹ کر تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا دوسری صبح عمران نے سب سے پہلے جولیانا فیٹس وارٹر کو خون کر کے پروین کی کڑی نگرانی کے لیے تاقیق کی پچھلی رات مجھ سے یہ غلطی ہو گئی جناب جولیانا سیمی ہوئی آواز میں کہا کیا ہوا آپ نے کہا تھا کہ میں کیپٹن جعفری کو ریگر لاؤں سے ہٹا لوں لیکن میں بھول گئی ویسے میرا خیال ہے کہ کیپٹن جعفری کی ریپورٹ آپ کے لیے یقینا کارامت ہوگی کیا ریپورٹ ہے پروین نے پونے بارہ بجے اپنے فلیٹ کا کفل کھولا تھا وہ تنہا نہیں تھی اس کے ساتھ ایک لمبے قط کا آدمی بھی تھا جس کی شکل نہیں دیکھی جا سکی پروگرام کے مطابق ایک بڑی سارجن ناشاد نے کیپٹن جعفری کی جگہ لے لی سارجن ناشاد کا بیان ہے کہ تقریباً دو بجے ایک مجھہور سا آدمی پروین کے فلیٹ کے دروازے کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہوا اور ایک گھنٹے بعد جب وہ فلیٹ سے باہر نکلا تو اندر کا کمرہ روشن نظر آ رہا تھا لمبے آدمی کے مطالق کیا ریپورٹ ہے جو پروین کے ساتھ آیا تھا عمران نے پوچھا اس نے ساری رات فلیٹ میں گزاری تھی اور ٹھیک پانٹ بڑی وہاں سے نکلا تھا ناشاد نے اس کا تاقب کیا تھا تاقب تو کسی کا بھی نہیں کیا گیا آپ کے حکامات صرف نگرانی کے لیے تھے اپنی اکل بھی استعمال کرنی چاہیے عمران نے سرد لہجے میں کہا جی رہا ناشاد سے غلطی ہوئی مگر وہ تنہا تھا وہاں سے دعا بھی نہیں کیے تھے خیر فلحال کچھ نہیں وہاں کم از کم تین آدمی لگاؤ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا وہ اس لمبے آدمی کے مطالق سوچ رہا تھا جعفری اور ناشاد کی ریپورٹوں کا یہ مطلب تھا کہ وہ لمبہ آدمی وہ سبق دی فلیٹھی میں موجود تھا جب اس نے پروین کو اپنے کرتب دکھائے تھے اور اس کے خلاف اپنی تقودو کی وجہ یہ قرار دی تھی کہ اس نے اس کے پرس میں پسٹول دیکھ لیا تھا وہ لمبے آدمی کے مطالق سوچتا رہا جس کی شکل نہ جعفری دیکھ پایا تھا اور نہ سارجن ناشاد مگر وہ آدمی بھوئی ڈاڑی والا نہیں ہو سکتا تھا وہی مشتبہ آدمی جس کے ساتھ پروین کو دیکھ کر عمران اس کے پیچھے لگ گیا تھا وہ سوچتا رہا مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا دفتن فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا دوسری طرف سے بلنے والے نے کہا کہ وہ کیپٹن فیاض ہے پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا عمران فارن ریگل لارچ پہنچو پروین خاتل کر دی گئی تمہارا آنا ضروری ہے میں انتظار کر رہا ہوں قبل اس کے کہ عمران کچھ کہتا دوسری طرف سے سلسلہ من قطع کر دیا گیا عمران نے بہت برا سا مو بنایا یہ پہلا موقع تھا کہ اسے قدم قدم پر شکست ہو رہی تھی اس نے بڑی تیدی سے لباس تبدیل کیا نیچے آگر گیراج سے کار نکالی اور ریگل لارچ کی طرف روانہ ہو گیا راستے بھر وہ عجیب طرح کی الجھن میں مبتلا رہا اس میں اس کی چھٹی حس کو بھی دخل تھا ریگل لارچ کے سامنے پہنچ کر اس نے کار روک دی لیکن وہاں اسے کسی غیر فطری بات کا احساس ہوا اور وہ بات اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ ریگل لارچ کے قریب جوار کے حالات معمول پر تھے کہیں بھی اسے کوئی پولیسمن نہیں دکھائی دے رکھا تھا اس نے واپسی کے لیے کار موڑی ہی تھی کہ سامنے سے فیاض کی کار آتی دکھائی دی اس کے پیچھے پولیسکار تھی عمران کو پی کار روک دینی پڑی اس نے سوچا یقین ان وہ کسی جال میں پھنسنے والا ہے کیونکہ فیاض نے فون ہی پر کہا تھا کہ میری گل لارچ میں موجود ہے فیاض کار سے اتر کر اس کی طرح برتا ہوا بولا کیا بات ہے بات میں تم سے بوچھنا چاہتا ہوں عمران نے غسیلے لہجے میں کہا مجھ سے کہا کہ میری گل لارچ میں موجود ہوں اور خود رب تشریف لا رہے ہو میں نہیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا ویسے ابھی ابھی کسی نامعلوم آدمی نے فون پر مجھ سے کہا تھا کہ پرون اپنے فیلیٹ میں قتل کر دی گئی لیکن مجھ سے کیپنن فیاض نے کہا تھا کہ میری گل لارچ میں موجود ہوں پرون قتل کر دی گئی ہے فوراں آو تم اس فیلیٹ میں گئے تھے فیاض نے اسے گھول کر پوچھا نہیں میں نے جب یہاں پولیس کی گاڑی نہیں دیکھی تو سمجھا شاید کسی نام اداک کیا ہے واپس جا رہا تھا کہ تم آگے اچھا تم یہی ٹھہرو میں اوپر جا رہا ہوں میری واپسی تک تمہیں یہی ٹھہنا پڑے گا فیاض نے پچھلی کار والے سپیکٹر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا امران اپنی کار موڑ ہی چکا تھا جیسے ہی فیاض نظروں سے اجل ہوا وہ نکل بھاگا دوسری کار میں بیٹھے ہوئے کانسٹویلوں نے ان کی گفتو نہیں سنی تھی ورنہ شاید امران اتنی آسانی تھی کہ گلو خلاصی حاصل نہ کر سکتا وہ اندہ دن اپنی کار دورائے لیے جا رہا تھا اس نے بھاگ نکلنے کا فیصلہ بڑی جلدی میں کیا تھا اس نے یقین تھا کہ پروین قتل کر دی گئی ہے اس لیے وہ بھاگ نکلا وہ جانتا تھا کہ جس نے بھی اسے قتل کیا ہے وہ اس سلسلے میں اسے پھنسانا چاہتا ہے ورنہ فیاض کی طرف سے فون کیا جاتا اور فیاض کو کسی گمنام آدمی کی طرف سے فون کیوں موصول ہوتا امران سوچ رہا تھا کہ وہ یقین پھنس جائے گا کیونکہ وہاں کی ایک کرسی پر اس کی انگلیوں کے نشانات ملیں گے ہو سکتا ہے کہ پروین کی پسٹول پر بھی اس کی انگلیوں کے نشانات محفوظ ہوں یقین محفوظ ہوں گے کیونکہ انہی نشانات کی بنا پر کسی نامعلوم آدمی نے اس سے پھنسانی کی کوشش کی ہے پروین کے فلیٹ کے نشانات یقین پولس کو چکرہ دینے والے ہوں گے ان کے گولیوں کے چھے نشانات دیواروں پر بھی نظر آئیں گے لیکن اسے پھر پروین کا پسٹول یاد آ گیا وہ سوچنے لگا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی پسٹول سے قتل کی گئی ہو اور اسی پسٹول پر خود اس کی انگیوں کے نشانات پائے جائیں گے عمران بے اتحاشا کار چلا رہا تھا اس وقت اس کی حیثیت بلکل مدیموں کیسی تھی کیونکہ وہ بے حیثیت ایکس ٹو مندریام پر نہیں آ سکتا تھا گھر پہنچ کر اتنے جلدی میں وہ فون تار سے الگ کیا جس کے نمبر ڈائیکٹری میں نہیں تھے وہ سنبوک کو اٹھائے ہوئے نیچے آیا تین چار منٹ کے اندر ہی اندر اس کی کار پھر سڑکوں پر دور رہی تھی لیکن جلد ہی اس کا رکھ بیرانی کی طرف ہو گیا فیاض چھیک ساتھ بلے شام کو عمران کے باپ رحمان صاحب کی کوٹھی میں داخل ہوا اس کے چہرے پر گھرے تفکر کے آثار تھے نوکر اسے وڑنگ روم میں بٹھا کر اترا دینے کیلئے اندر چلا گیا رحمان صاحب جلدی آ گئے فیاض نے انہیں دیکھ کر اٹھنا چاہا بیٹھو بیٹھو کیا خبر ہے رحمان صاحب نے بیٹھتے ہوئے پوچھا کیا عرض کروں میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا بات ہے مقبولہ کے کمرے میں ایک کرسی پر عمران کی انڈیوں کے کئی نشانات ملے ہیں نہ صرف کرسی پر بلکہ ایک نشان مقبولہ کے پسٹول پر بھی ہے اسی پسٹول پر جس سے وہ قتل کی گئی ہے پسٹول پر وی نہیں کا تھا وہ اس کا لائسن رکھتی تھی مجھے پہلے سے بھی اس کا علم تھا کہ اس کے پاس ایک پسٹول ہے اب فرمائیے کہ میں کیا کروں میں کیا بتاؤں جو تم مناسب سمجھو اگر عمران گرفت میں آتا ہے تو میں اس کی سفارش نہیں کروں گا مگر جناب میرے اور اس کے تعلقات میں کیسے گوارہ کروں گا بہتر ہے کہ آپ فوری طور پر میرا تبادلہ کر دیں اس تجویز پر میں تمہیں موت تل کر سکتا ہوں عمان صاحب نے غسیلی آواز میں کہا تم فرض کی ادائیگی سے پیچھے ہٹ رہے ہو اگر عمران مجرم ہے تو وہ نہ تو رحمان کا بیٹا ہو سکتا ہے اور نہ تمہارا دوست سمجھے اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور رحمان صاحب نے اٹھ کر ریسیور اٹھا لیا یہاں کیپٹن فیاض ہے دوسری طرف سے آواز آئی کون عمران تم کہاں سے بول رہے ہو میں اس کی اتنا ڈائیکٹر جنرل صاحب کو ارگت نہیں دے سکتا ریسیور فیاض کو بھی دیجئے یہاں فیاض نہیں ہے رمان صاحب نے غسیلی آواز میں کہا پھر بھلا بتائیے کہ میں کیوں نہ جھوٹ بولو عمران کی رہجے میں بڑی سعادت مندی تھی شٹ اپ سوار بہودے رمان صاحب نے چیخ کر کہا اور ریسیور فیاض کی طرف بڑھا دیا ہیلو فیاض گلہ صاف کرتا ہوا بولا فیاض عمران نے دوسری طرف سے کہا یہ قتل تین اور پانچ بجے کے درمیان ہوا ہے اور اس وقت میں اپنے فیٹ میں بے خبر سو رہا تھا یعنی کہ گھڑے بیچ کر آج کل گھوڑے تو ملتے نہیں تم کہاں سے بھول رہے ہو کل بتاؤں گا لیکن آخر تم فیٹ میں کسی تیسرے آدمی کی موجودگی کے امکانات پر غور کیوں نہیں کرتے میری انگلیوں کے نشانات کو بھول جاؤ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پسٹول کے دستے پر میری انگلیوں کے نشانات ملے ہوں گے مگر یہ تو سوچو کہ غیر معمولی حالات میں مجھ سے ایسی غلطی سردت ہو سکتی ہے کیوں مگر تمہاری انگلیوں کے نشانات کیوں میں دو بجے سے تین بجے تک اس کے فلیٹ میں رہا ہوں اور اسے زندہ چھوڑ کر آیا تھا تم وہاں گئی کیوں تھے اسے قتل کرانے اگر میں وہاں نہ جاتا تو وہ قتل نہ کی جاتی یعنی وہ جن لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی انہیں شاید اس کا علم ہو گیا ہے کہ میں اس کی اصلیت معلوم کر لینے کی کوشش کر رہا ہوں تم نے اسے نہیں قتل کیا خیاض بولا گھاس کھا جائے ہو تم شاید عمران نے دوسری طرف سے کہا بھلا میں اسے قتل کیوں کرنے لگا اچانک رحمان صاحب بڑھ بڑھائے جیسے باتوں میں اُلجائے رکھو میں دوسرے فون پر ایکسچینج سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے رحمان صاحب کمرے سے چلے گئے عمران دوسری طرف سے کہہ رہا تھا ایک لمبا آدمی تمہارا اصل شکار ہے جو دھائینا پیر زمین پر رکھتے وقت بائیں پیر سے زیادہ دو دیتا ہے اس وجہ سے چال میں ہرکی تھی لنگڑا ہٹ محسوس ہوتی ہے وہ کہاں ملے گا کمارے بڑے بھائی کی سسرال میں عمران جھلا کر بولا پیارے عمران ذرا ڈھنکی بات کرو آہا آہا بہت بے تکلیفی سے گفتگو کر رہے ہو کیا والے صاحب قبلہ کمرے سے تشریف لے گئے آہا میں بھی کتنا احمق ہوں وہ یقینہ تشریف لے گئے ہوں گے ایکسچینج سے معلوم کریں گے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں سنو فیاض ڈالنگ بلکہ سویٹ ہارٹ میں پبلک بوت نمبر ستائیس سے بول رہا ہوں اب چلا شبہ خیر والے صاحب سے کہہ دینا کہ ان کی صلاحیتیں مجھ میں منتقل ہونے کے بعد کچھ ذرا تغیل ہو گئی ہیں ہاں ٹاٹا ارے سنو تو صحیح وہ میں تم فیاض حکلاتا ہی رہ گیا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا ٹھیک اسی وقت رہمان صاحب نے کمرے میں داخل ہو کر کہا پبلک بوت نمبر ستائیس پھر فون کی طرف دیکھ کر بولے یہ کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے روکے رکھنا جناب علی میں کیا عرض کروں عرض کیا کرو گے خاک تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا اور اتنی ذمہ دار پوسٹ ہورڈ کرتے ہو تمہیں شرمان چاہیے وہ مجھ سے کہیں زیادت نہیں ہے فیاض نے مردہ سی آواز میں کہا بیکار بکواس فیاض کچھ نہ بولا رحمان صاحب خفا ہوتے رہے کیا تم اس عہدے کے لائق ہو بتاؤ بولتے کیوں نہیں میں نے روکنی کی کوشش کی تھی بات تمہیں الجھا لیا تھا لیکن بے خیالی میں تھوڑا بے تکلف ہو گیا بس اسی پر وہ کھٹک گیا کہنے لگا کیا والد صاحب کمرے سے تشریف لے گئے تم بڑی بے تکلفی سے گفتگو کر رہے ہو ضرور تشریف لے گئے ہوں گے تاکہ ایکسچینج سے معلوم کر سکیں کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں پھر اس نے بتایا کہ وہ پبلک بوت نمبر ستائیس سے بول رہا ہے اب آپ ہی فرمائیے اتنی ذرا سی بات تر وہ کھٹک گیا رحمان صاحب کچھ نہیں بولے چند لمحے خاموشی رہی پھر انہوں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا تین دن کے اندر اندر اسے حاضر کرو میں انتہائی کوشش کروں گا جناب تمہیں اور کچھ کہنا ہے جی نہیں فیاض اکتا ہوا بولا اب اجازت دیجئے میک اپ کے باوجود بھی آدمی اپنی آنکھوں کی بناوٹ اور چننے کے انداز سے پہچانا جا سکتا ہے لہذا امران کو آنکھوں کی خاص فکر تھی اس کے لیے اس نے تاریخ شیشو کی اینک استعمال کی تھی رہ گئی چال اس کا بدل دینا امران کا بائیں ہاں کا کام تھا وہ جانتا تھا کہ جسم کے کن حصوں پر کتنی طاقت صرف کرنے سے چال بدل جاتی ہے لہذا چال سے اسے پہچان دینا آسان کام نہیں تھا اسے اس لمبے آدمی کی فکر تھی جو چلتے وقت دھائنہ پیس زیادہ ضرور سے زمین پر رکھتا تھا جس کی وجہ سے چال میں ہلکی سی لنگڑاہت کا احساس ہوتا تھا سارجن ناشات کی رپورٹ کے مطابق ایسا ہی ایک آدمی پروین کے فلیٹ سے نکلا تھا اور اس آدمی کے مطالب میں یہی رپورٹ تھی جو کرنل زیدی کی جگہ محکمہ خارجہ کے رفتر میں کام کرتا رہا تھا خود کرنل زیدی کے مطالب عمران نے ہیڈکوارٹر سے بھتیری معلومات حاصل کر لی تھی کرنل زیدی لمبے قط کا آدمی ضرور تھا لیکن اس کی چال میں لنگڑاہت نہیں تھی عمران نے سوچا کیوں نہ ریکسٹرن سٹریٹ کے آسیب زدہ مکان میں قسمت آزمائی کی جائے لیکن پھر اسے تنمیر کی بھیوشی کا واقعہ یاد آ گیا اور اسے یہ خیال ترک کرنا پڑا کہ اب وہ بھی ریکسٹرن سٹریٹ والے مکان میں ان لوگوں کا کچھ سراغ پا سکے گا پھر وہ کیا کرے یہ ایک مشکل سوال تھا فیلحال کوئی مشتبہ آدمی بھی اس کی نظر میں نہیں تھا ایسے حالات میں منطقی شعور پر بھروسہ کرنا فضول ہی ہوتا ہے لہذا عمران نے نتائش اخص کرنے کے لیے منطق کو بیکار ہی سمجھا اور اسی مقصد کے اصول کے لیے تخیل کا سہارا ڈھوننے لگا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ اس سے بھی کام نہ چلے گا اس کے آٹھوں ماہ تحت بھی اس دراز قد آدمی کی تلاشمی تھے مگر ابھی تک انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی دراز آدمی کے خلاف اب تک دو جن ثابت ہو چکے تھے ایک تو یہ کہ وہ کرنل ریدی کے روپ میں محکمہ خارجہ کے دفتر میں کام کرتا رہا تھا اور دوسرا یہ کہ پروین کا قاتل وہی تھا یہ محض اقلی گدہ نہیں تھا بلکہ فنگرپنٹ کے مہارین اس کی تصدیق کر چکے تھے پروین کے فلیٹ کے باترون کے دروازے کے ہینڈل پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشان اور محکمہ خارجہ کے دفتر کی چند کرسیوں کے ہتوں پر ملے ہوئے نشانات میں کوئی فرق نہیں تھا عمران نے ایک پبلک ٹیلفون بوٹ سے جنیانا فٹس وارٹر کو فون کیا آج کل وہ اسی طرح اس سے دن بھر کی رپورٹ حاصل کیا کرتا تھا جنیانا دوسری طرف سے کہہ رہی تھی ہمیں کیسے لمبی آدمی کا سراخ مل گیا ہے جو چلتے وقت دھانے پیر پر زور دیتا ہے اور چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ پہسوس ہوتی ہے وہ کرنل نادر کی دفتر میں کام کرتا ہے اور اسی کوٹھی کی ایک حصے میں اس کا قیام بھی ہے یہ کرنل نادر ایک ریٹائیڈ فوجی ہے پچھلے پانچ ساتھ سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتا ہے ٹیوی سٹریٹ میں اس کا آفیس ہے اور کوٹھی سفدر روٹ پر ہے پندرہ سفدر روٹ سب سے پہلے اسے کس نے دیکھا عمران نے پوچھا کیپٹن خاور نے پھر تم نے بھی اسے دیکھا جی ہاں میں نے بھی خاوری کی اطلاع پر اسے دیکھا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ وہ مطلوبہ آدمی سے سو فیصد ہی مشابہ ہے نادر کے آفیس میں وہ کیا کام کرتا ہے ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا ویسے اس کے مطالق تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں تنویر سے کیا کام لے رہی ہو کچھ بھی نہیں وہ آرام کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ وہ مدرموں کی نظر میں آ گیا ہے لہٰذا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں اب اس سے کوئی کام نہ لیا جائے تم واقعی بہت ذہین ہو جولیا عمران نے کہا شکریہ لیکن اب میں ان تعریفوں سے خوش نہیں ہوتی کیوں اب مجھے اسی حالت پر خوشی ہوگی جب آپ میرے قریب بیٹھ کر میری ذہانت کی تعریف کریں گے ایسا شاید کبھی نہ ہو سکے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خود ہی آپ کو دون نگالوں کھنی ہوئی اجازت ہے عمران نے کہا شکریہ میں کوشش کروں گی ابھی نہیں یہ فرصت کی باتیں ہیں فیلحال ہمیں کام کرنا ہے ساتھی کام بھی ہوتا رہے گا جناب میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس لمبے آدمی کو دیکھ لیجئے ممکن ہے ہم سے یہ غلطی ہوئی ہو خوب عمران بھر رہی ہوئی آواز میں ہسا اس طرح تم مجھے دھونڈ نگال ہوگی یعنی جو شخص بھی کننل نادل کے آفیس یاد کی کوٹھی کے گردے منڈلاتا ہوا نظر آ جائے وہ سو فیصد ہی ایکس ٹو ہوگا کیوں یہی تدبیر سوچی ہے نا تم نے جولیا ہسنے لگی اور عمران نے کہا کہیں اس بھوڑے کو ایکس ٹو نہ سمجھ لینا جو اس وقت بھی کننن نادل کے آفیس کے قریبی موجود ہے کیا کوئی ایسا آدمی وہاں موجود ہے ہاں وہ کمبخت بہت چلاک ہے اتنا چلاک کہ تم سے پہلے ہی اس لمبے آدمی کے چکر میں پڑ گیا وہ کون ہے عمران عمران آہستہ سے بولا عمران وہاں پہنچ گیا جولیا نہیرس سے کہا ہاں اگر تم چاہو تو اسے پریشان کر سکتی ہو کیونکہ فیاض نے اس کی گرفتاری کا وارن نکلوا لیا ہے جی ہاں میں نے بھی سنا ہے شاید تروین کے فلیٹ نیوز کی انگلیوں کے نشانات بھی ملے ہیں مجھے بڑی حیرت ہے کہ یہ ہر معاملے میں بالکل ہماری ہی لائن پر دورتا ہے لیکن وہ دورتا ہی رہ جاتا ہے اور میں فائدہ اٹھا لیتا ہوں اس کا وجود فیاض کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے میرے لیے نہیں اچھا میں دیکھوں گی لیکن اس کا خیال رہے کہ عمران کی گرفتاری ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی اسے فیاض کی دسترس سے دور ہی رہنا چاہیے مگر عمران پہنین کے فلیٹ میں کیسے داخل ہوا تھا کہ اپنے آدمی اسے دیکھ نہیں سکی آہا کیا تمہیں وہ مجھول آدمی یاد نہیں جو دروازے کا شیشہ توڑ کر فلیٹ میں داخل ہوا تھا کیا وہ عمران تھا جولیا کے لیے جو محرت تھی ہاں وہ عمران تھا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قتل میں اسی کا ہاتھ رہا ہے خدا جانیں میں ابھی اس کے مطالق کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اسے ضرور یاد رکھو کہ عمران کی گرفتاری سے ہم نقصان میں بھی رہ سکتے ہیں تو کیا ہم پوشیدہ طور پر اس کی حفاظت بھی کریں جولیا نے کہا ہاں مگر اس طرح کے اسے اس کا علم نہ ہونے پائے وہ بیچارہ نادانستہ طور پر ایکسو کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے عمران نے کہا اچھا اب میں تقریباً آٹھ گھنٹے بعد تمہیں پھر فون کروں گا ٹھر اٹھا رو سنو ایک تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے اس طرح سارا کام بہسانی ہو جائے گا تم عمران کو دھمکاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ مل کر کام نہ کیا تو تم اسے گرفتار کرا دوگی وہ اس پر مجبور ہو جائے گا سمجھ جی ہاں سمجھ گئی لیکن اس کی پہچان کیا ہے سفید اور گھنی داڑی آنکھوں میں تاریخ شیشوں کی اینک ناک کے نچلے حصے پر گہری سرخی اور خفیف سا خم وہ تمہیں کرنل نادر کے آفیس کے سامنے والے ریسٹورینٹ میں ملے گا اچھا بس عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا عمران جولیا کے پہنچنے سے پہلے ہی اس ریسٹورینٹ میں پہنچ گیا وضا قطع سے وہ کوئی بڑا ڈاڑی والا یوریشن معلوم ہوتا تھا اس کے آرڈر کی چائے آئی ہی تھی کہ جولیا آ پہنچی مطیر کی طرح عمران کی طرف آئی اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو اس نے جملہ پورا نہیں کیا تھا کہ عمران دمے کے مریض کی طرح ہاپتا ہوا بولا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اگر تمہیں دمے کی بیماری سے نفرت نہ ہو جولیا بیٹھتی ہوئی اس کی طرف جھک کر بولی قطع نہیں ایسی صورت میں نفرت کی ہی نہیں جا سکتی جب کسی جوانا آدمی کو دمہ ہو جائے لڑکی تم میرے بھڑا پے کا مزاق اڑا رہی ہو تم سے خدا سمجھے اور خدا کرے تم ابھی بوڑی ہو جاؤ ہاں میں بوڑی ہو سکتی ہوں لیکن مجھے دمہ ہرگز نہیں ہوگا میرے پھیپڑوں میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ میں زبردستی ہاپ سکنوں تم شاید پاگل ہو گئی ہو عمران نے جھلا کر کہا کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اچھی طرح اگر میں تمہاری ڈالی نوچ لوں تو کیسی رہے تم مردہ نظر آؤ اور میں پھانسی کے تختے پر بھورے ڈالنگ جولیا ہرس کر بولی اسی فٹ پاٹ پر ایک ڈیوٹی کونسٹبل ٹہن رہا ہے کہو تو میں اسے بھی تمہاری چائے میں شریک کر لوں تم کیا بک رہی ہو لڑکی ہم جولیا اسے گھورتی ہوئی بولی تم کیپٹن فیاس کو روکا دے سکتے ہو مجھے نہیں ارے باپرے عمران اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا اور جولیا ہس پڑی پھر اس نے کہا کہو تو بلاؤں تیوٹی کونسٹبل کو ہم مجھے سوٹنے رو اچھے طرح سوچ لو تمہیں یہاں اپنی موجودگی کی وجہ بھی بتانی پڑے گی اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پروین کے فلیٹ میں شیشہ توڑ کر کیوں داخل ہوئی تھی ہائیں تم یہ بھی جانتی ہو عمران بھکلا کر بولا میں تو دفن ہو گیا نہیں ابھی تو صرف دم اکھڑا ہے کفن دفن میرے ذمہ ہوگا جولیا مسکرائی تم تو آج اس عورت کی طرح باتیں کر رہی ہو جس نے ہاتھی کی موت پر کیوٹی کو مبارک بات دی تھی اس سے لمبے آدمی کا نام چاہے جو کنن نادر کی دفتر میں کام کرتا ہے بوائے عمران چیخہ ایک گلاس پانی تھنڈا والا اور پھر وہ بری طرح کھانسنے لگا اس سے کام نہیں چلے گا جولیا نے سنجیدگی سے کہا تمہاری بچہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرو تمہارے سامنے تو ویسے ہی میرا کام تمام ہو جاتا ہے میں کام کیا کروں گا اہا کیا نام ہے جولیانا فٹس وارٹر بکواس شروع کر دی تم نے بولو منظور ہے یا کیپٹل فیاس کو فون کروں کیا قصہ ہے آخر یہ سیکرٹ سرویس والے آج کل مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہیں میری بات کا جواب دو خیال برا نہیں عمران کچھ سوچتا ہوا بولا آج کل میں اکیلہ بھی بور ہو گیا ہوں چلو منظور ہے مگر ایک شرط پر کیا شرط ہے تمہیں میرے کہنے پر عمل کرنا پڑے گا میں کسی کے حکمات کا بابند نہیں ہوں گا جولیا فرن ہی کچھ نہیں بولی کافی غور و فکر کے بعد اس نے کہا چلو منظور ہے ویسے وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ بات ایکسٹو کی مرضی کے خلاف نہ ہو میرے کہنے پر عمل کرو گی عمران نے کہا ہاں کتنی بار کروں اچھا تو کرو میرے کہنے پر عمل کرو کیا کروں اپنے گالوں پر دور دور سے تھپڑ مارو ہشت پھر میں تم لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا عمران نے سنجیدگی سے کہا دونوں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہی تھے عمران نے دوبارہ کہا میرے کہنے پر عمل کرو بے تکی مزاق مجھے پسند نہیں ہے تم نہیں مارو گی تو میں ہی رسید کر دوں گا شٹ اپ لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران اس کے گال پر ایک تھپڑا رسید کر کے چیخا تجھے کرنل لادر کے دفتر میں منادمت کرنی ہی پڑے گی جولیا حق کا بکہ رہ گئی اس کا ہاتھ چوٹ کھائے ہوئے گال پر تھا اور آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی عمران پھر گر جا تجھے کرنل لادر کے دفتر میں نوکی کرنی ہی پڑے گی یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایک آدمی قریب ہی کی میز سے اٹھتا ہوا بولا عمران کسی چڑچڑے بھوڑے کی طرح اس پر اُلٹ پڑا تم سے مطلب میں نے اپنی لڑکی کو تھپڑا مارا ہے تم کو نوٹے دخل دینے والے جولیا خاموش بیٹھی رہی مگر جناب یہ ظلم ہے ناشائستگی ہے اس نے عمران سے کہا یہ ناشائستگی تم سے نہیں سردد ہوئی اپنا کام کرو عمران ہاتھ جھٹک کر بولا پھر جولیا سے کہا اتو ابھی چلو ورنہ میں تم کو یہی دفن کر دوں گا اب سارا معاملہ جولیا کی سمجھ میں آ گیا لیکن یہ طریقہ بڑا واہیات تھا وہ دل ہی دل میں عمران کو گاریاں دیتی رہی تم نے سنا نہیں عمران داپیس کر بولا میں اس کے دفتر میں ملازبت نہیں کروں گی وہ اچھا آدمی نہیں ہے اچھا تو جہاں تمہارا دل چاہے مر رہو میری چھت کے نیچے واپس نہ آنا سمجھی میں بڑاپے میں بھی اپنا پیٹ پالنے کیلئے محنت کر سکتا ہوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ جولیا اٹھنے لگی لیکن اس آدمی نے آگے بڑھ کر کہا محترمہ ذرا سنیے تو تھی یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ کرنل ناظر برے آدمی ہیں پھر تم نے دخل دیا عمران جھلائے ہوئے لہجے میں بولا مجبوراں دخل دینا پڑا کیونکہ میں ایک اچھے آدمی کے مطالق کسی کی بری رائے نہیں برداشت کر سکتا ارے تو تم ٹھیکے دار ہو سارے زمانے کے عمران نے میں اس پر ہاتھ مار کر کہا کمرے کے سارے ہی لوگ ان کی طرف متوجہ تھے نہیں کرنل ناظر سے میرا تعلق ہے اس لیے میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا لا تعلق ہے میں ان کی فرم کا اسسسٹن منیجر ہوں اوہ عمران یخلط کھڑا ہو کر اس سے مسافہ کرتا ہوا بولا معاف کیجئے گا جناب کرنل ناظر کے لیے میں ذاتی طور پر کوئی برا خیال نہیں رکھتا یہ ابھی بچی ہے نہ سمجھ ہے کسی نے کہہ دیا ہوگا کرنل ناظر برے آدمی ہیں آپ تشریف رکھئے نا جی ہاں یہاں اسی کرسی پر مجھے افسوس ہے جناب اپنے رویے پر مجھے معلوم ہوا تھا کہ کرنل ناظر کے دفتر میں ایک ٹائپس کی جگہ خالی ہے اے جولی بیجو میں تو میں حکم دیتا ہوں جولیہ اپنا نچلا ہونٹ داتوں میں دبائے ہوئے بیٹھ گئی وہ اس وقت کافی حسین معلوم ہو رہی تھی عمران کافی دیر تک مقواس کرتا رہا اس آدمی نے کہا کہ فی الحال دفتر میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے لیکن وہ جولیہ کے لیے جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا پھر وہ عمران کو وہیں بٹھے رہنے کی تاقید کر کے جولیہ کو اپنے ساتھ دفتر لے گیا جولیہ کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی مگر وہ تنہا نہیں تھی اس کے ساتھ نہ سے وہ آسسٹنٹ منیجر تھا بلکہ ایک دراز قد آدمی اور بھی تھا جس کے چلنے کا انداز دیکھ کر عمران نے ایک طویل سانس لی مبارک اور جناب آسسٹنٹ منیجر نے عمران سے کہا یہ کل سے کام پر آئیں گی شکریہ بہت بہت شکریہ اس نے گرم جوشی سے مصافہ کرتے ہوئے کہا اس کی آواز رکھا دامید ہو گئی تھی میں عمر پر آپ کا احسان یاد رکھوں گا ساتھ ہی عمران نے یہ بھی محسوس کیا کہ دراز قد آدمی اسے بری طرح گھور رہا ہے کیوں جناب کیا آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے دراز قد آدمی نے ہم دردانہ لہجے میں کہا آپ تو ڈھوپ میں بھی نہیں ہیں لیکن آپ سیاہ اینک میں نظر آ رہی ہیں سیاہ اینک عمران مسکرا کر بولا میں ہمیشہ تاریخ شیشو کی اینک استعمال کرتا ہوں حتیٰ کہ رات کو بھی آپ مجھے اس اینک کے بغیر نہیں دیکھیں گے دراصل میری آنکھیں بڑی نفرت انگیز ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یقناً گھنائے گی عمران نے اینک اتار دی اس کی آنکھیں خون کی طرح سرک اور کیچر بھری ہوئی تھی تیل بی پلیز یولیہ نے ناکھ سکوڑ کر کہا خدا کیلئے اینک لگائیے عمران نے پھر آنکھوں پر اینک جمع لی جولیہ کا دل اس وقت بری طرح دھرکنے لگا تھا جب دراز قد آدمی نے اینک پر اعتراض کیا تھا مغیر عمران کی چلاکی پر وہ اش اش کرنے لگی دراز قد آدمی اسے انتہائی درجہ خطرنات معلوم ہو رہا تھا واپسی پر جولیہ عمران پر بری طرح برس پڑی میں اس تھپڑ کا بدنا لے لوں گی سمجھے کبھی اتمنان سے لے لینا اب تو میں مستقل طور پر تمہارے ساتھ رہوں گا کیا مطلب تمہارا باپ بن کر رہوں گا ویسے تم کچھ بھی سمجھو میں تمہیں اپنے فلیٹ میں نہیں رکھوں گی میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا کہ اب تم اپنے رہائشی فلیٹ میں جاؤ آہاں ٹھہرو ماں تم نے اپنا پتہ تو نہیں بتایا نہیں پتہ مجھے کل حاضری کے ریڈسٹر میں لکھنا پڑے گا کرنل ناظر موجود تھا ہاں اسی نے سپیڈ کا انتہان بھی لیا تھا مگر وہ سچ مجھ خاطر ناکہ بھی معلوم ہوتا ہے عورتوں کے لیے عمران نے پوچھا تم بالکل گھدے ہو جولیہ نے کہا اور اس وقت ہی اماکت کر بیٹھے ہو عورتوں کے معاملے میں وہ اس قدر بدنام ہے کہ کوئی عورت اس کے آفیس کا رخ بھی نہیں کرتی کیا اسے یا اس کے آدمی کو اس پر شبہ نہ ہوگا غالبا وہ لمبا آدمی اسی لیے ریسٹرین میں آیا تھا کہ تمہیں بھی دیکھ لے جولیہ اوہ بیٹی جولیہ میں نے آج تک اکرمندی کا کوئی کام ہی نہیں کیا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تم اپنے ریائشی فلیٹ میں نہیں جا سکتی کیا ہی تمہارے ذہن میں صاف صاف کہو یہ لوگ ہمارے متعلق انکوائری ضرور کریں گے اور میرا دعویٰ ہے کہ اسی وقت سے ہمارا تاکتہ شروع ہو گیا ہوگا جولیہ نے حیرت سے کہا گھدا سب کچھ جانتا ہے مگر عموما خاموش رہتا ہے ویسے جب کبھی ریکنا شروع کرتا ہے تو لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں خیر پروہ نہیں اس مکان کی ایک ایک کنجی آٹھو کے پاس رہتی ہے تمہاری کنجی اس وقت میں تمہارے پرس میں موجود ہوگی مجھے حیرت ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو میرا نام عمران ہے کیپٹن فیاض نہیں تم اسی لمبے آدمی کے چکر میں تھے ہاں تو پھر اسے گرفتار کیوں نہیں کرا دیتے مجھے نادر کی دفتر میں ٹائپس کیوں بنا رہی ہو ارے اس کے خلاف ثبوت بھی تو مہیا کرنے ہوں گے ثبوت پہلے ہی سے موجود ہے پروین کے فلیٹ میں کچھ ایسے نشانات بھی ملے تھے جو نہ پروین کی انگلیوں کے تھے نہ تمہاری انگلیوں کے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کی انگلیوں کے نشانات رہی ہو ہاں اسی لیے تو تمہیں اس کے آفیس میں جگہ دلوائی ہے کہ تم کسی طرح سے اس کی انگلیوں کے نشانات حاصل کر لو پھر ان کا دوسرے نشانات سے موازنہ کر کے کوئی کاروائی کی جائے تم مجھے بھیلانے کی کوشش کر رہے ہو کوئی چکر اور بھی ہے موت کا چکر پڑھا ہے تمہیں بڑا شاندہ نوزل تھا بات نہ اڑاؤ چھوڑو بھی ہم آج سے ایک بلکل نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں اب کے جاروں کے لیے تم میرا سویٹر کس جزائن کا بنوگی بوڑے باپ کو دستانوں کی ضرورت بھی پیش آئے گی مجھے یہ طریقہ بلکل پسند نہیں اور یہ پسند ہے کہ کیپٹن فیاد مجھے پکڑ کر جیل میں ٹھوزے مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر ایسا ہو جائے تم اسی قابل ہو بوڑے باپ کی بددعائے نہ لو سمجھیں سب سمجھتی ہوں مجھے بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو بس آخری تمنا یہ ہے کہ کتھی شریف آدمی سے تمہاری شادی کر کے بکڑیا زندگی ہولی ورڈ میں گدار دوں شیٹ آپ باپ سے بتعمیدی نہیں کرتے ہاں بری بات ہے میں یہی سڑک پر تمہاری ڈاڑی نوشن ہوں گی اور قیامت کے دن روسیا اٹھو گی تم خود اٹھو گی روسیا میرے والے صاحب ڈاڑی نہیں رکھتے اس لیے میں محفوظ ہوں تو تم اب میرے ساتھ کہاں جا رہی ہو جولیا جھلا گئی وہیں جہاں کے لیے پہلے کہہ چکا ہوں اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تمہیں گرداس پور اور مجھے ٹنڈوالا ایار پہنچا دے گا مکواس بن کرو تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے جب ایک بیٹی باپ سے اس طرح گفتگو کرے تو سمجھ لو کہ کوئی آسمانی قہر ندیخ ہے کنفیوشیس نے یہی کہا تھا اگر کنفیوشیس نہ کہتا تب بھی کم از کم بیٹی یہ تو ضرور محسوس کرتی کہ ایک آدمی تاقب کر رہا ہے پیچھے ملکہ دیکھنے کی ضرورت نہیں امران نے سنجیدگی سے کہا بس چپ چاپ چلتی رہو آگے بس اسٹین پر رکھ کر ہم کسی بس میں بیٹھ جائیں گے خبردار اس کے خلاف نہ ہو ورنہ نتیجے کی تم دمدار ہوگی جولیا کو امران کا الہجہ بلاڈ راؤنا مالو ہوا وہ چپ چاپ چلتی رہی کبھی کبھی وہ امران سے سچ مچ خوف محسوس کرنے لگتی تھی وہ ایک بس میں بیٹھ کر اس سڑک پر آئے جس کی گلی میں وہ مکان واقع تھا گلی صاف ستری اور کشادہ تھی اور یہاں زیادہ تر متوسط تپکے کے لوگ آباد تھے جولیا نے پرس سے کنجی نکال کر کفل کھولا اور وہ دونوں اندر آئے اہاں امران نے کہا یہاں فون بھی موجود ہے تب تو پھر کام بن گیا کیا کام بن گیا اب تم اپنے ساتھیوں میں سے دو چلاک ترین آدمی منتخب کرو تو یہاں آ کر اس کی نگرانی کریں کیا سچ مچ کوئی ہمارا تاقب کر رہا تھا پتہ نہیں کہ گھدے نے تمہیں اس محکمے کے لیے منتخب کیا ہے شد اپ جولیا جھنجلا گئی اگر کوئی آدمی تاقب کرتا بھی رہا ہے تو اس کے ذمہ دار تم ہو تمہیں اس طرح مجھے کنن لادے کے دفتر میں بھیج رہی نہ چاہیے تھا ہا ہا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی مجھے اطراف ہے کہ میں نے ہی اسے اپنے تاقب پر مجبور کیا ہے اس سے بڑی ہماقت اور کیا ہو سکتی ہے چلو فیلال اسے ہماقت ہی سمجھ لو جو میں کہوں کرتی جاؤ تم اس کا وعدہ کر چکی ہو ورنہ مجھے کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں تھی سمجھیں جب تک تم مجھے پوری سکین سے باقابہ نہ کرو گی میں کچھ نہیں کروں گی اگر میں راستے سے ہج جاؤں تو تم اس گھر سے باہر قدم نکالنے کی بھی ہمت نہ کر سکو گی جولیا سوچ میں پڑ گئی پھر وہ کھلکی کے قریب گئی اور جھاک کر باہر دیکھا گلی کے مور پر ایک آدمی کچھ اس انداز سے کھڑا نظر آیا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو عمران نے کرسی میں گر کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی جولیا فون کی طرف واپس آئی لیکن پھر ڈائل کرتے کرتے رک گئی دو منٹ خاموش کھڑی رہی پھر کھلکی کی طرف آگ کر ایک بار پھر باہر چھاکنے لگی وہ آدمی اب گلی کے اندر داخل ہو کر سامنے والے مکانات کی لائن کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے ان کے نمبروں سے کسی مخصوص مکان کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہو جولیا بڑی تیری سے فون کی طرف پلٹی اور کیپٹن خاور کے نمبر ڈائل کرنے لگی کیپٹن خاور سے اس نے وہ سب کچھ کہا جو کچھ دیر پہلے عمران کہہ چکا تھا لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ مکان میں اس کے ساتھ اور کون ہے خاور نے جواب میں کہا کہ وہ اور کیپٹن جعفری جلد ہی وہاں پہنچ جائیں گے جیسے ہی وہ رسیبہ رکھ کر مڑی عمران اس کی طرف چینگم کا پیکٹ بڑھاتا ہوا بولا ہو سکتا ہے کہ ہمیں رات کے کھانے کے وجہ چینگم ہی پر کنات کرنی پڑے جولیا کچھ نہ بولی وہ غور سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی تم کیا کرنا چاہتے ہو اس نے آہستہ سے کہا کیا بتاؤں یہاں تو گرامو فون بھی نہیں ہے ورنہ رمبا یا وارز ناشتہ ویسے اپنی طرح ایک ہوتا ہے تکنی کا ناچ جس میں نہ اکسٹرہ کی ضرورت ہے اور نہ رقص کرنے کی لباس کی ہم کچھ نہیں فیلحال میں صرف سبر کرنا چاہتا ہوں اگر رات یہیں بسر کرنی پڑی تو بسر کر لیں گے عمران نے لاپروائی سے کہا تمہاری سر پر بسر کر لیں گے یہاں بستر نہیں ہے فرض کر لیں گے کہ ہم اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں یعنی زمین پر لیٹیں گے بستر کی بغیر میرا دماغ مت چاٹو ورنہ تمہیں قتل کر کے فرار ہو جاؤں گا ہاں میرا غصہ بڑا خراب ہے جولیا بلوڑاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی دوسری صبح جولیا کو کنن لادر کے دفتر میں جانا پڑا وہ اور عمران ساتھی ساتھ گھر سے باہر نکلے لیکن قریب دور انہیں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں دکھائی دیا جس کے مطالق شبہ کیا جا سکتا کہ وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے سڑک پر کچھ دور پیزل چلنے کے بعد وہ بس میں بیٹھ گئی اور عمران دوسری سڑک پر مڑ گیا ویسے جولیا مصطرف ضرور تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران کیا کرنا چاہتا ہے پچھلی رات اس نے ایک بار ایکس ٹو کا فون کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی نتیجہ برامت نہ ہوا تھا بلکہ یہ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ لائن انگیج ہے یا کلیر کسی ایک قسم کی آواز نہیں معلوم ہوئی صرف ہوا کی سائیں سائیں سنتی رہی تھی جو ماؤپیس کے سراخوں سے گھس کر کان تک پہنچ رہی تھی اس نے اس کا تذکرہ عمران سے بھی کیا تھا اور عمران نے اس سے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ نگرانی کرنے والوں نے تار کارڈ دی ہوں لیکن جولیا کٹے ہوئے تار دیکھنے کے لیے باہر نہیں نکلی تھی دفتر پہنچ کر اس نے حاضری کے ریڈسٹر میں اپنا نام جولیا ہیورت لکھوایا عمران نے اسے پہلے ہی نام بتایا تھا کیونکہ وہ خود دیکسٹر ہیورت تھا جولیا نے پچھلی رات ڈیکسٹر کو ڈسٹر بنا کر عمران کا خوب مزاق پڑایا تھا اسسسٹر منیجر نے اسے کچھ فائل دیئے جن میں اسے تقریبا نس درجن نقلے تیار کرنی تھی کام بہت معمولی سا تھا جو ایک گھنٹے کے بعد ختم ہو گیا اس نے اسسسٹر منیجر سے مزید کام کے لیے کہا ہو میں سیورت بس اب فیلحال آپ کو بیکار بیٹنا پڑے گا منیجر مسکر آیا وہ تو میں نے دبردستی آپ کے لیے یہ جگہ خالی کرائی ہے محض اس لیے کہ آپ کرنل ناظر کو قریب سے دیکھ سکیں میں اتنے اچھے آدمی کے متعلق کسی کی بھی بری رائے برداشت نہیں کر سکتا یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں کبھی کوئی لڑکی مستقل طور پر نہیں رکتی لیکن اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے بلکہ لڑکیاں اکتا جاتی ہیں یہاں کے شریف آدمی ان سے فلٹ نہیں کرتے انہیں یہاں روکی پی کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے یہاں صرف تنخہ سے کام ہوتا ہے کوئی فلٹ کرنے والا ان کے لیے تحفے نہیں خریدتا کرنل ناظر ایک باثول آدمی ہے ان کا خیال ہے کہ اگر ان کے آفیس میں کوئی لڑکی کام کرتی ہے تو اسے لڑکی نہ سمجھا جائے جنس مقابل کی حیثیت سے اس کے ساتھ کوئی ایسا برطاؤ نہ کیا جائے جس کی بنا پر آفیس کے اوقات میں اسے اپنی جنس کا احساس ہو سکے اتنی لمبی چوری تقریر کے جواب میں جولیا نے صرف اتنا کہا مجھے اپنی غلط فہمی پر افسوس ہے اسسٹر منیجر پھر شروع ہو گیا کرنل ناظر اپنے آدمیوں سے برابلی کا برطاؤ کرتے ہیں وہ اکثر کلکوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچا آتے ہیں ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں پچھلے چھ ماہ سے ایک کلک کے بیوی دکھ میں مبتلا ہے کرنل ناظر اپنی جیب سے اس کا عراج کرا رہے ہیں کہاں ملے گا ایسا بہت اس زمانے میں اور میں کیا کیا بتاؤں میں سے ورط کرنل ناظر ایک عظیم آدمی ہے جولیا سب کچھ تصریم کرتی گئی لیکن کسی مرد کے متعلق عورتوں کی چھٹی حص فوراً اعلان کر دیتی ہے کہ وہ کس پیسم کا آدمی ہے جولیا نے پہلے ہی نظر میں کرنل ناظر کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم ہی کی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اس کی شخصیت میں اپنی بات بنوانے کی سرائیت بھی بدرجہ عتم موجود ہے آفیس ختم ہونے پر سارے چار بجے وہ باہر نکلی کرنل ناظر اپنی کار کی طرف جا رہا تھا جولیا کو دیکھ کر رک گیا گھر جا رہی ہو اس نے بڑی شفقت سے پوچھا جی ناں چلو میں اپنی گاڑی میں پہنچا دوں اری نہیں آپ کو تکلیف ہوگی جولیا گھر آگئی اسے توقع نہیں تھی کہ پہلے ہی دن وہ اتنی بے تکلفی سے پیش آئے گا نہیں کوئی بات نہیں کرنل ناظر نے اس کی اونگلیوں میں اونگلیا فسا کر اسے کار کی طرف لے جاتے ہوئے کہا اس دوسری بے تکلفی پر جولیا بلکل ہی نروس ہو گئی کرنل ناظر کی شخصیت میں نا جانے کون سی قوت تھی جس کے تحت جولیا جیتی دلیر عورتوں کی دوبانے بھی کنگ ہو جاتی تھی جولیا چپچاب اگلی سیٹ پر جا بیٹھی اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے کہاں جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کون ہے تقریباً پندرہ منٹ تک یہی کیفیت رہی پھر اسے احساس ہوا کہ وہ ایک بڑی ہماقت کر بیٹھی ہے اسے اپنی کمزوری پر غصہ آ گیا ہے قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتی کنڈل بولا کیا بات ہے کچھ نہیں مگر میں ادھر میرا مکان زیادی لین میں ہے زیرو روٹ پر اوہو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا میں سمجھا شاید صحیح جا رہا ہوں خیر کوئی بات نہیں ہم آگے سے مر جائیں گے اس وقت وہ موڈل ٹاؤن میں تھے اسے شہر کا آباد اور غیر آباد حصہ کہا جا سکتا تھا آباد کے ساتھ یہ غیر آباد یوں کہا جا سکتا تھا کہ ہم آرتے یہ گھسے سے کافی فاصلے پر تھی اور یہاں بڑے بڑے لوگ آباد تھے اس لیے یہاں دن کو بھی اللو بولتے تھے جولیا اس کے کار مورنے کی منتظر رہی لیکن کار موڈل ٹاؤن سے بھی گزر گئی اور اب وہ ایک ویرانے میں جا رہی تھی اچانک جولیا کو اپنا پرس یاد آیا جو اس کی گوڑ میں نہیں تھا کیا تمہیں اپنے پرس کی تلاش ہے کنڈالا دن نے پوچھا ہاں جولیا کی حرق سے بھر رائی ہوئی سی آواز نکلی وہ میری رانوں کے نیچے ہے تمہارے ہاتھ میں وہ پرس اچھا نہیں لگے گا جس میں آشاریہ دو پانچ کا کوئی پسٹول بھی موجود ہو تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا برا آدمی ہوں تم نے میرے مطالق یہی خیال ظاہر کیا تھا کیوں نہیں چپ چاپ بیٹھی رہو کار کی رفتار بہت تیز ہے تم اتر نہیں سکتی اور نہ مجھ پر حملہ کر سکتی ہو کیونکہ اس صورت میں ممکن ہے میرا ہاتھ بھیج جائے اور ہم دونوں کسی درگ سے ٹکرا کر فنا ہو جائیں جولیا پر ایک بار پھر بدھواسی تاری ہو گئی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا دور ایک سیاہ سی وین آتی دکھائی دی رہی تھی جولیا نے شدید ذہنی حجان کے باوجود بھی یہی سوچا کہ اس میں عمران کے علاوہ اور کوئی نہ ہوگا کننل نادر کی نظر ونچھیل پر تھی تقریباً دس منٹ بعد اس نے کار روکی جولیا نے دروازہ کھوڑ کر اترنا چاہا لیکن کننل نادر نے اس کا بازو پکڑ لیا اور جولیا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا بازو ٹوٹ ہی جائے گا اسے یقین تھا کہ پیچھے آنے والی رین میں اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ضرور ہے اس لیے اس نے اپنی آواز میں خود اعتمادی پیدا کرتے ہوئے کہا میرا بازو چھوڑو میں تم سے غرہ برابر بھی خواہش نہیں ہوں جواب میں کننل نادر نے ایک دھریلہ سا کہکے لگا کر کہا اترو نہیں اتروں گی کماری مرضی کننل نے لاپروائیس اپنے شانوں کو جنبش دی اور سیٹھی پر بیٹھا رہا اتنے میں وہ وین بھی قریب آگئی سیارنگ کی ایک چھوٹی سی وین تھی لیکن سیرنگ کے پیچھے امران یا جولیا کے کسی دوسرے مددگار کے بجائے وہی دراز کتابی موجود تھا جس کے لیے اسے کننل نادر کے دفتر میں اولاد وقت کرنی پڑی تھی وہ نیچے اترا اور کننل نادر کی کار کا دروازہ کھول کر بڑی بے دردی سے جولیا کو نیچے کھنچ لیا اوزار لے جلو جھاڑیوں میں کننل نادر ایک طرف ہاتھ اٹھا کر بولا اس کے ہوتوں پر شیطانی نسکراہت تھی جولیا چیک چیک کر انہیں گالیاں دینے لگی دراز کتابی نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکل لی اور داپ پیس کر بولا گلہ کھنٹ کر مال ڈالوں گا پھر اتنے نیچے جھک کر اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا جولیا دونوں ہاتھوں سے اس کے سر کے بال نوچتی رہی نوپر تھپڑ لگاتی رہی لیکن وہ اسے اسی طرح اٹھائے چلتا رہا پھر ایک جگہ کننل نادر کی کہنے پر اسے دمین پر پٹھک دیا جولیا کے سخت چوٹ آئی اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ لوگ ذرہ برابط بھی رحم نہ کریں گے وہ خاموش ہو گئی اور دمین سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن دوسرے ہی لمحے میں ایک بڑے سے چاکو کی نوک اس کے سینے سے آ لگی جس کا دستہ کننل نادر کے ہاتھ میں تھا کننل نادر دراز قد آدمی سے کہہ رہا تھا تم دونوں گاڑیاں ادھر ہی لیاؤ ان کا سڑک پر ہونا ٹھیک نہیں ہے دراز قد آدمی سر ہلاتا ہوا چلا گیا اب بتاؤ کہ تم حقیقتا کون ہو کننل نادر نے جولیہ سے کہا میں بہت صفاق آدمی ہوں تو میں سچ بولنے پر مجبور کرنے کی سب کچھ کر گذروں گا جولیہ کچھ نہ بولی لیکن پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی خاموش چاکو کی نوک گوشت ہی میں اتار دے گی میں ایک 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 غریب لڑکی ہوں اس نے دردلاک آواز بنانے کی کوشش کی غریب لڑکیاں اپنے پرس میں ریولور نہیں لیے پھرتی جولیہ پھر خاموش ہو گئی ابھی سورج غریب نہیں ہوا تھا اوچے درختوں پر نمناک سی نارنجی رنگ کی دھوپ کپ کپا رہی تھی بولو نادر نے کہا اور چاکو کی نوک پر دباؤ بڑھ گیا جو کچھ بتانا تھا بتا چکی اب تم جو کچھ کہو کہہ دوں پتہ نہیں تم کیا چاہتے ہو جولیہ نے دل مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اتنے میں دراست کت آدمی کنن لادر کی کار وہاں لے آیا اور اسے چھوڑ کر دوبارہ سڑک کی طرف چلا گیا سڑک اور اس جگہ کے درمیان اوچی نیچی جھاڑیاں ہائل تھی کار کو لانے کے لیے اسے ایک نالے میں اترنا پڑا تھا اچھا کنن لادر نے چاکو کی نوک اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے کہا وہی تم سے سمجھے گا میں اس سے زیادہ صفاق نہیں ہوں تم بہت خوبصورت ہو مجھے تم پر رحم آتا ہے اس وین میں وہ آیا ہے اس میں زمین کھوڑنے کا سامان بھی موجود ہے پھر تم خود سمجھ سکتی ہو کہ تمہاری لاش بھی کسی کو نہ ملے گی جولیا کانپ گئی وہ زمین پر پڑی اپنے خوشکھونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی وہ خود میں تنی طاقت بھی محسوس نہیں کر رہی تھی کہ زمین سے اٹھ سکتی دراست کت آدمی وین بھی وہی لے آیا اس بار اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی جولیا کی روح فنا ہو گئی وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانت نظر آ رہا تھا اسے سنبھالو کرنا نادر نہیں کہا میں دیکھتا ہوں اس نے سردلہجیمی کہا عورتوں کے معاملے میں تم بزدلی کی حد تک کمزور ہو وہ جولیا کی طرف مڑا ہی تھا کہ امران نے جھاڑیوں سے سب نکال کر کہا ذرا خیال رہے اس کی ہڈیاں ٹوٹنے نہ پائیں میں اس کا دھانچہ اپنے ڈائنگرین میں رنگنے کا ارادہ رکھتا ہوں امران جھاڑیوں سے نکال آیا اس کے دونوں ہاتھوں میں پسٹول تھے اور ان کے روح ان کی طرف تھے اس وقت امران اپنی صحیح شکل و صورت میں تھا جولیا اسے دیکھتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو امران نے سخت الہجے میں کہا اور آہستہ آہستہ ان کی طرف بھرنے لگا اچانک لمبے آدمی نے کسی بندر کی طرح امران پر چھلانگ لگائی لیکن دوسرے ہی لمحے میں اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر ڈھیر ہو گیا کیونکہ بسٹول کی نال سے پانی کی دھار نکل کر اس کے چہرے پر پڑی تھی یہی برطاو اس نے کرنل نادر کے ساتھ بھی کیا دونوں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بڑی طرح دھار رکھے تھے امران نے لمبے آدمی کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی اور وہ پھر موں کے بل زمین پر گرا ارے دیکھتے جا ہو شروع جاؤ امران نے جولیا سے کہا لیکن اس نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی امران نے کرنل نادر کے بھی لات رسید کی اور وہ بھی اسے گانیاں دیتا ہوا موں کے بل جا گرا ذرا ہی سی دیر میں وہ دونوں بھوت بن گئے ان کے چہروں پر مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا آنکھیں بند تھیں اور وہ درد سے چیخ رہے تھے اندوں کی طرح چیخ چیخ کر ہوا سے لڑ رہے تھے ایک بات دراسکت آدمی ان کی آواز پر اس کی طرف مکہ تان کر دوڑا اور امران نے کرنل نادر کو اس پر دھکیل دیا ذراسکت آدمی کا اٹھا ہوا ہاتھ پوری قوت سے کرنل نادر کی ناک پر پڑا اور کرنل نادر نے دھال کر اس کی گردن پکڑ لی میں ہوں نادر میں ہوں ذراسکت آدمی چیخہ اور جولیا بے ساختہ ہنس پڑی امران نے بھی احمقوں کی طرح حسنہ شروع کر دیا پھر ایک طوفانے بدتمیزی بربا ہو گیا امران انہیں آواز دیتا وہ آواز پر چھپٹتے اور امران آگے بڑھ کر ٹانگ مار دیتا اور وہ گالیاں بکتے ہوئے نیچے چلے آئے ایک بار جولیا نے اسی طرح امران کو گرا دیا آئیں یہ کیا امران بسور کر بولا تمہاری بدولت مجھے اتنی پریشانی ہوئی ہے اور اب اس اماقت کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی سمجھ جاؤگی امران سر ہلا کر بولا اور وہ دونوں مخالف سمتوں سے اس کی آواز پر دوڑے اور آپس میں ٹکرا کر رہ گئے دونوں کی گمانوں سے گالیاں نکلی اور کنیل نادر نے چیخ کر کہا میں ہوں ان دونوں کی آنکھیں اب بھی بند تھی وہ کبھی کبھی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے لیکن پھر اس طرح بند کر لیتے جیسے وہاں ناقابل برداشت قسم کی روشنی ہو اس بار دراص قد آدمی کنیل کے چیخنے کے باوجود بھی اس کی مرمت کرتا رہا میں تمہیں مار ڈالوں گا تمہاری حوث پرستی نے یہ وقت دکھایا میں تمہیں منع کر رہا تھا کہ لڑکی کو ادھر نہ لاؤ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو کٹنی اور بھنبھوننے لگے اب ختم بھی کرو یہ قصہ جولیا نے آہستہ سے کہا ٹھہرو انہیں اچھی طرح رہنے دو جب ان میں سکت نہ رہ جائے گی تو باندھلوں گا میں کم سے کم تکلیف اٹھانے کا عادی ہوں بھول دھپے سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تم خود سوچو اگر میں ایسے طریقے اختیار کروں تو میرا کام کیسے چلے نہ میں صاحب اختیار ہوں اور نہ میرے ہاتھ میں قانون پریاز ہوتا تو پوری گارڈ کے ساتھ چڑھ دورتا لیکن میرا دعویٰ ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ دونوں نکل جاتے تھوڑی دیر بعد دونوں کننل نادر کی کار کی ادلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور کار شہر کی طرف جا رہی تھی دراس قد آدمی اور کننل نادر پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑے تھے ان کے ہاتھ پیر جکڑے ہوئے تھے اور عمران نے ان کی نوں میں حلق تک رمال ٹھونس دیے تھے دراس قد آدمی کی رین وہیں جنگل میں چھوڑ دی گئی تھی یہ ایک لمبا چکر تھا عمران کہہ رہا تھا یہ لوگ ایک جنگ باز ملک کے ایجنٹ ہیں عرصے سے ان کی خفیہ سرگرمیاں یہاں جاری تھی انہوں نے سنگبار کی بعض پہاڑیوں میں اپنے خفیہ تہخانے بنا رکھے تھے وہاں ان کے ایک قیدی رکھے جاتے تھے اور یہ قیدی اہم ترین سرکاری آفیسرز ہوتے تھے وہ ان سے سرکاری رات حاصل کرنے کے لیے انہیں تنا تنا کی عذیتیں دیتے اور بعض اوقات ان کے آدمی ان گمشدہ آفیسروں کے عوضے تک سنبھال لیتے اب اپنے محکمے کے کرنل ریدی کی مثال لے لو کیا تمہیں ان سب باتوں کا علم ہے نہیں جولیا نے حیرت سے کہا میں تو ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتی اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا اور سوچ رہی تھی کہ ایکس ٹو کتنی خوبصورتی سے اپنا کام نکالتا ہے خیر عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا کبھی نہ کبھی تو یہ معلوم ہو کر ہی رہے گا کہ وہ کون ہے عمران سے بچ کر کہاں جائے گا جولیا اس پر کچھ نہیں بولی اور عمران نے کہا ہاں تو شاید انہیں یہ یقین تھا کہ سنگبار کی زیر تامیر سڑک کے سلسلے میں ان کے قید خانوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن ان کے اندازے کے خلاف ان کا ایک قید خانہ مندھم ہو گیا اس کے نیچے کئی آدمی کچلے گئے اور ان کا خون چٹانوں میں بہ نکلا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رات ظاہر ہو جائے گا تو دوسرا قید خانہ انہوں نے خود ہی ڈائنمائٹ سے وڑا دیا اسی قید خانے کے پتھروں کے نیچے سے کندل زیدی کی بھی لاش نکلی تھی لیکن وہ انہیں وہاں رکھتے ہی کیوں تھے کیوں ختم نہیں کر دیتے تھے جولیا نے پوچھا ہو سکتا ہے کہ بھتیروں کو ختم بھی کر دیتے رہی ہوں میرا خیال ہے کہ وہ محض ان لوگوں کو زندہ رکھتے تھے جن سے کوئی اہم راز معلوم ہو جانے کا امکان نظر آتا تھا مگر تم ان کے خلاف ثبوت کیسے بہنیا کروگے میں آج دنبر جھکمہ ہی مارتا رہا ہوں میں نے ان کے کئی خفیہ اڈھو کا پتہ لگایا ہے جہاں سے کندل نادر کے خلاف کافی مواد مل جائے گا اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میں ان کے سرگنہ کو پہلے ہی پکڑ چکا ہوں بھوری ڈاڑی والا ہے غیر ملکی جو بڑی فسی اردو کسی اہل زبان کی طرح بولتا تھا وہ تمہیں کاملا جولیانی حیرت سے کہا انہیں خفیہ اڈھو میں سے ایک میں پہلے وہ لیکسٹرن سٹریٹ کے آسیب زدہ مکان میں رہتا تھا بہر آل اگر یہ سارے ثبوت نہ ہوتے تب بھی میرا کام تو بن گیا تھا ثبوت کے لئے یہ دراز قد آدمی کافی ہوتا جس کی اونیوں کے نشانات پروین کے فلیٹ میں ملے تھے اور اس کے علاوہ اس کی اونیوں کے نشانات کرنل زیادی کی میز اور کرسی پر بھی ملے تھے پروین بھی گروہ سے تعلق رکھتی تھی اسے صحیح اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ میری نظر میں آگئی تھی ہاں ٹھر ہو لینڈ کسٹم پوسٹ کی عمارت آگئی تھی مجھے بہت شدت سے پیاس لگی ہے میں پانی پی کر آتا ہوں امران کار روک کر نیچے اتر گیا وہ دراصل یہاں سے کیپٹن جعفری کو بحیثیت ایکسٹو فون کرنا چاہتا تھا اس نے ان سے اطلاع دی کہ امران جولیا سمیت دو مدرموں کو لا رہا ہے وہ اپنے آدمیوں سمیت موڈل ٹاؤن کے باہر پہنچ جائے اندھیرہ پوری طرح پھیل گیا امران واپس آیا کار سٹارٹ کی پھر انجن بند کر کے کچھ بربالاتا ہوا نیچے اتر گیا وہ خامخا دیر کرنے کے لیے بونٹ اٹھا کر انجن دیکھنے لگا مقصد دراصل یہ تھا کہ اتنی دیر میں جولیا کے دوسرے ساتھی موڈل ٹاؤن کے قریب پہنچ جائیں اور وہ ڈرامائی انداز میں اس ڈرامے کا ڈراؤپ سین کر دیں تقریباً پنگا میٹ بعد وہ پھر اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوا جولیا سے بولا کیا تم نے کوئی حرکت کی تھی انجنگ کے ساتھ نہیں کو مگر یہ بتاؤ کہ تم یک بریک ان جھاڑیوں میں کیسے جان پہنچے تھے مجھے یہ دراص قد آدمی اپنے ساتھی لے آیا تھا کیا مطلب ارے میں اس رین کے پچھلے حصے میں چھپ گیا تھا اور تم اسی دیر تک خاموش رہے تھے جولیا دانک پیس کر بولی اس وقت بھی کچھ نہیں بولے جب وہ سور کا بچہ مجھے اٹھا کر جھاڑیوں میں لے گیا تھا اہا مجھے لطف آ رہا تھا تم نے خوب خوب تماشے لگائے تھے اس کے کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ ضرور لوں گی قبل اس کے کمران کچھ کہتا اچانک اسے کار کی رفتار کم کر دینی پڑی سامنے سات آدمی راستہ رو کے کھڑے تھے عمران ہون پر ہون دیتا رہا لیکن وہ بھی جگہوں سے ہلے تک نہیں اس نے کار روگ دی اور پھر سارجل ناشاد کی آواز آئے اتا رہا ہو بطیجے چپ چپ خیریت اسی میں ہے دیکھا تم نے عمران کسی لڑاکہ عورت کے انداز میں جولیا کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا یہ لوگ آگئے میری محنت برباد کرنے خدا انہیں غارت کرے بطیجے تم نے سنا نہیں سارجل ناشاد نے پھر للکارا اور دوسرے ہی لمحے میں کسی نے دروازہ کھوڑ کر عمران کو نیچے کھینچ لیا ارے تم بیٹھی دیکھ رہی ہو تمہیں بھیڑیا لے جائے عمران نے جولیا کو مخاطب کیا مگر وہ کچھ نہیں بولی ویسے اسے بھی ان لوگوں کی حرکت گران گزری تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایکس ٹو کے حکم سے ہو رہا ہے اس بیچاری کو کیا علم کے ایکس ٹو اس وقت بھی اس کے قریب کھڑا ان سب کو اچھی طرح ان لوگ بنا رہا ہے جیسے ہی کار حرکت میں آئی عمران نے چیخ کر کہا خدا کہے تم سبوں کی بیویاں مر جائیں اور جولیا کو زندگی بھر وہ نصیب نہ ہو شہر شہر دوسری صبح عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا اپنی ملازم سلمان کو ڈیکارٹس کا انٹرائکشنزم سمجھا رہا تھا آخر بکواس کرتے کرتے رکھ کر پوچھا کیا سمجھا سمجھ گیا صاحب کیا سمجھ گیا انٹریکلاس پینٹنٹ کرینڈ پر ہوتا ہے انٹرائکشنزم عمران دھاڑا پینٹنٹ کرینڈ ابے تو کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا ہمیشہ جوتیاں سٹکائے گا ہپ دیکھو کانے بار دروادہ کھولو مند دروازے پر بڑی دیر سے کوئی دستک دے رکھا تھا سلمان نے اٹھ کر دروادہ کھولا سامنے کپٹن فیاض نظر آیا اور عمران نے چیخ کر کہا ابے سلمان کے بچے یہ تو نے کیا کیا فیاض اندر آ گیا وہ کہرالود نظروں سے عمران کو گھر رہا تھا عمران چپ چاف وہاں سے کھسک گیا کچھ بھی ہو فیاض گھر رہایا ہتکریاں ضرور لگوں گا تم نے مجھے بھی ضلیل کرنے کی کوشش کی ہے کیا تم مدرموں کو براہ راز میرے حوالے نہیں کر سکتے تھے میرے پاس تمہارا وارنٹ ہے اور چونکہ پروین کے ریوالور پر تمہاری اونیوں کے نشانات ملے تھے اس لیے تم عدالت ہی میں اپنی صفائی پیش کر سکوگے میں یہیں اپنی صفائی پیش کر سکتا ہوں عمران نے گلوگیر آواز میں کہا میں صبح اٹھ کر نہایا ہوں دانس صاف کیے ہیں حمدت منجن سے ہاتھ کی صفائی تم بارہا دیکھ چکے ہو ویسے تمہیں اس طبقے کا آدمی نہیں سمجھتا جس کا رس پیٹ کی صفائی پر منحصر ہے اتنی صفائیاں دے چکا اب اگر تم اتنی ذرا سی بات کے لیے عدالت میں کھیچو تو خدا کرے تمہارے بیوی بیوہ ہو جائے تم شاید مدار سمجھتے ہو پییاز جیب میں ہاتھ ڈال کر وارنٹ نکالتا ہوا بولا یہ ہے وارنٹ اور دوسرے جیب میں ہاتھ کڑیوں کا جوڑا ہے میں مجبور ہوں یہ تمہارے والد کا حکم ہے کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی ریایت نہ کی جائے ایسی حالت میں اسے پہلے ہی سے خچا تھا کہ شاید وہ عمران پر ہاتھ نہ ڈال سکے وہ جانتا تھا کہ سرسلطان کی نظروں میں عمران کی کتنی وقت ہے ویسے یہ بات تو اس کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ عمران بھی محکمہ خارجہ کی کتھی شعبے کا عالی آفیسر ہو سکتا ہے اتنے عمران کے ہاتھ سے اپنے حاصل کیے ہوئے وارنٹ کی منسوخی کا حکم نامہ لے کر دیکھا اور اس کے ہوت بھی خوشک ہو گئے میں نہیں مانتا فیاد نے کسیانے انداز میں کہا ابھی معلوم کیے لیتا ہوں پھر دیکھوں گا تمہیں اے زبار ذرا سرما لگا کر دیکھنا تاکہ میں وہیں کا وہیں مر کر رہ جاؤں ارے باپرے ذرا سوچے تو تمہاری آنکھوں میں سرما فیاد نے ٹیلی فون اپنی طرف کھیچ کر کسی کو فون کیا اور جب گفتگو شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ اسی میجسٹریٹ سے ہم کلام ہیں جس میں عمران کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا لیکن شاید دوسری طرف سے ملے ہوئے جوابات مایوس کن تھے لیکن ذرا سی ہی دیر میں فیاد کے چہرے پر مردنی چھا گئی اور آنکھوں سے بے بسی جھلکنی لگی تھی اسی فر رکھ کر اس نے جیب سے رومان نکالا اور پیشانی سے پسینا پہنچنے لگا کوکا کولا منگوان دمارے لیے عمران نے بڑے عدب سے پوچھا آج ہی میں اسیفہ دے رہا ہوں فیاد تھاڑا اس طرح تم اپنی آئندہ نسلوں پر رحم کرو گے خدا تمہاری مغفرت کرے اسیفہ دینے کے بعد سیدھے یہیں آنا سپر فیاد میں تمہیں دوسرا زندہ بتاؤں گا بکواز مت کرو فیاد نے داک پیس کر کہا اور کمرے سے نکل گیا عمران کے ہوتو پر شرارت آمید مسکراہت تھی پھر اچانک فون کی گھنٹی بجی عمران نے ریسیور اٹھا لیا دوسری طرف جولیانہ فیٹس وارٹر تھی اس نے عمران کے ٹیلی فون کے وہ نمبر ڈائل کیے تھے جو ٹیلی فون ڈائیکٹری میں موجود تھے ہیلو عمران عمران کا جنازہ تیار ہے آ کر شرکت کرو ورے دینے والی آواز میں بھولا تم لوگ بڑے احسان فراموش ہو تمہارے لیے میں نے اتنی محنت کی اور تم نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا میں کیا کرتی دوسروں نہیں پھلو بناتی ہے مجھے مجھے یہ اسی کی حرکت معلوم ہوتی ہے اسے لکھ لو کہ میں فیاض ہی کی طرح انقریب اس کا بھی بیڑا گھر کر دوں گا پتہ نہیں تم کسی آدمی کا تذکر کر رہے ہو میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتی مگر تمہارے ورن کا کیا ہوا تم سے مطلب تم نے تو اپنا علو سیدھا کر لیا نہیں بتاؤ کیا ہوا کچھ بھی نہیں دعوادہ بند کیے بیٹھا ہوں پتہ نہیں کب گرفتار کر لیا جاؤں عمران میں کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا ختم شد موسیقی